ایک علام سمات فرمائیں دسویں سالان عظیم و شان محفلی نات آٹھ اکتوبر دوہزار پندرہ بروز جمعیلات بعد نماز عشاء رہیشگاہ حاجی محمد رہا صدرہ چک نمبر ایک سو بیس پندرہ اہل امانت بیاں چنون منقد ہو رہی ہے جس میں نقابت حاجی شاہد اقبال قادری صاحب اکارا سے تلاوت مدسر الرحمن نائمی صاحب صاحب وال سے رضا محیدین قبولہ شریف سے شباہ سمی صاحب بہہاڑی سے ساجد علی صحیف صاحب گجرانوالہ سے اپنی حادری پیش کریں گے اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ارشاد حسین سعیدی صاحب لاہور ان کا ہوگا اس بابرکت محفل میں شلکت فرما کر سواب دارین حاصل فرمائیں کہہ دو سبحان اللہ حضور دا ذکر سن کے جدہ سینے چھٹھانڈ پہیو بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے جیڑے کھڑے ہوئے جگہ کو خالی ہوگئی ہے تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ میں دوکر صاحب نے فوراں دعوت دینا گیا تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ بڑی مربانی اے میرے نوجوان بھائی تھوڑا کی ہوگئے تو انشاءاللہ فریش ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ بڑی مربانی نعرہ تکبیر جیڑے دوکر صاحب نے سنن واسطے بے تاب بے قرار بیٹھے ہو ہاتھ چکے جواب دے ہو نعرہ تکبیر پچھے نامے کھونے کے نعرہ تا جواب نہیں دے ہوگئے نعرہ رسالت جیڑے جاگرے ہتھانو چکے بولو نعرہ رسالت دونہ ہتھانو چکے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آئیے وقت کی قدر کرتے ہوئے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں میرے مسلک عظیم عالب الدین سٹیج پر تشیب لائے چکے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں آپ سب بیتاب بے قرار بیٹھے ہیں لوگر صاحب کو سماعت کرنے کے لیے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کو میری نقابت کا آخری پیغام کہ دھپ دے ڈنگے چھاں نہیں چھٹ دے تے چنگے پترمان نہیں چھٹ دے گود ماں کی ہو تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے منتہ زندہ ہو تو پھر غم بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو پھر کانٹے نہیں چپتے جن کے والدین زندہ ہیں میں التماس گزار ہوں ڈوکر صاحب سے قبل آپ کے رفیقے سفر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ڈوکر صاحب کا اعلان کرتا ہوں ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر جڑے گلہ کیتی جاندے ہو کی کیتی جاندے ہو نعرہ تکبیر ہاتھ چاہتے بولو نا پھتا لگے جاگ رہے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی میرے ہولی بولنا تو سب چھے بول دیو تو میں ہولے بول ساں نعرہ رسالت یا اللہ جدہ ساں حضور دے صدقے چال رہے تھے اس ٹیم شرما رہے تھے وہ بولن تے آ جائے نعرہ رسالت کدی چھاں کدی دھوپ کی تھی جدوں دے بارہ وجہ حدود دے کیوں تساں چھوپ کی تھی نعرہ رسالت اچھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مٹھڑے بولو محمد دے مٹھڑے بولو محمد دے رب دے رولو محمد دے مٹھڑے بولو محمد دے رب دے رولو محمد دے بلکل آن حدیث گئے بلکل آن حدیث گئے سارے بولو محمد دے سارے بولو محمد دے رب دے جولو محمد دے سارے بولو محمد دے سارے بولو محمد دے سارے بولو محمد دے اللہ پاک چاہت مووی والے اور بھائی چاہت سونڈ والے اسنین بھائی خوبصورت آپریٹر اللہ پاک کاروبار میں برکتتہ فرمائے خوبصورت انداز میں آپ نے ڈیوٹی کو سارے انجام دیا جو آج کی رات صرف نقابت سننے آیا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے صرف نقابت اور کسی کو نہیں کیا بات ہے آہ ٹھیک ہے جو صرف کسی نات خان کو سننے آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے صرف نات خان کو جو صرف دوگر صاحب کا خطاب سننے آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جنیا نے ہاتھ چکے نہیں امان دارینا لگیا ہے جنیا نے ہاتھ چکے نہیں امان دارینا لگیا ہے اگے کے آجو دوگر صاحب نے دعوت دیا بڑی مہربانی جلدی اگیا کیا ہے جتنے اگے آؤ اللہ پاک کانو حضورت روزہ دادیدار اسے سال نصیب فرمائے پچھلے میرے دوست جگہ چھاڑ کے جڑے گوڑے سیدھے تیرے کارنس ہو اٹھ کے اگے آؤگے تازہ دم ہو جاؤگے فریش ہو جاؤگے انہیں یا تے اللہ دا قرآن ہوئے گا یا نبی دا فرمان ہوئے گا میں ڈوگر صاحب نے صدا دینے لگیاں اس تو پہلے ہاتھ چکے استقبال فرماؤ جڑے تھکے ہو ہاتھ چکے اچھی بولو اللہ کرے گا تھکاوت دور ہو جائے گی جیہ دی زبان کے اللہ تے اللہ دے رسولد ینا بلند ہوئے میں دعا کرنا انہوں قد دلدہ ٹائک نہ ہوئے انہوں دی زبان دے قد فال جنا ہوئے جیہiquement worker اللہ تے اللہ دے رسولد ینا آدھے ہاتھ چکے رب وہ دے ہاتھ کسی غیر دکھے محتاج نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شہرت دا گل توک نہ ہوئے شہرت دا گل توک نہ ہوئے دولت لاوی شوق نہ ہووے غربت ہووے کوئی ڈر کوئی نہیں پر صرف بندہ بے ذوق نہ ہووے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غاو سجا جشن عید ملاد النبی التماس گزار ہوں سنما اہل سنت نازی اہل سنت تاجدار فساحت نو بہار خطابت حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب حمر برکات و مالیہ نورانی وجدانی با خطاب سے ہمارے قلوب و ازہان کمروہ فرماتے ہیں منشاہ یہی ہے سلسلہ ایکی لوکال کی ہوتی رہے سنا آقا تر حسن و جمال کی سہنے دی گلبات نہ مکے ذکر کر دیاں اجرات نہ مکے سجدے وچ آقا جی تو ہنو وکھا پھر ساری عمر رکات نہ مکے لیو یار حوالے رب دے تے میلے چار دن آن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھیر ملانگے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش دہو ہم دعا کر چلے میری آنکھوں کی تلاش بس اتنی ہے یا رسول اللہ آخری سانس سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے تاجدار فصاحت چلے آئیے نوم بہار خطابت چلے آئیے الاسمت للہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم والتخزو من مقام ابراہیم مسلح عقیدت نال محبت نال ذوق و شوق نال سارے حضرات اقادی بار قادی اندر درو دا اور سلام دا نظرانہ عقیدت پیش فرماؤ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو کلم تیرے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش وار رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں مت پوچھ تو وقت کی ان بے زبان کتابوں سے مت جب بھی مسجد سے ازان تو سمجھو حسین زندہ ہے ماضی کی کردشوں میں کہیں کھو گیا یزید ہر دل پہ آج تک ہے حکومت حسین کی اللہ وحدہ لا شریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیل نال آقا دے ذکر پاک دی محفل پاک دے اندر آپ سب حضرات دیں میرے جیسے گناہ گار انسان دی حاضرین سونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستان جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال عظیم و شان محفل پاک دائیں انتظام احتمام فرمایا ہر بندی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دیں اللہ تعالی اس محفل پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے عزت دا سوا بنائیں ایک دعا ایک دعا ہنو وی منگو جب تک زندگی دے سام باقی نو ہمیشہ منگ دے رہو کہ اللہ شدہ خاتمہ ایمان دے کر دے قیامت والے دن مدینے والے مصطفیٰ دے چندے تھلے کھڑے اُڑے دا سن موقع اللہ اپنی رحمت نال نصیب فرما دے کافی دیر تو یہ بات دائے سلسلہ جاری اور ساری پاہی اللہ دیتا صاحب ڈاکٹر صاحب تمام ساتھی چند احسان کہ میں سب تو آخر دے اندر تو دیزارت کرنے دا شرف حاصل کرا ماشاءاللہ منو پورا یقین دیتا 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 مجھ گنا کار دیا جڑیاں میں چند ایب ایب وی خود تذکرہ مخالف آدمی دشمن آدمی بڑا چڑھا کے پیش کر دیں مخالف مخالف دی اور دشمن دی مشال اس طرح دی جی میں مکھی ہوں دی تُسا مکھی نو ویکھے آئے کہ سارا وجود چھڑ کے بین دی اوتھے جتھے زخم ہو دشمن اچھائی تے پردہ پائے گا خوبی نو نظر انداز کرے گا بندے دے اندر جڑی خامی ہوئے گی در انگل دا اشارہ کر کے خدا دی مخلوق نو متوجہ کرے گا جڑے میرے باعزت ساتھیا نے مجھ گناہ گار دی گفت گو تھوڑی جی سنی یہ میں آقا دی شان دا پہلا نکتہ آپ دی نظر لگیا کرنا تاریخ عرب پڑھ کے ویکھو ساڑھے نبی دا جڑا سب تو وڈہ دشمن ادھا ناسی ابو جہل ابو جہل تو وڈہ دشمن اللہ دی کائنات دے اندر تاریخ عرب دے اندر ساڑھے آقا دا اور کوئی نہیں گزریا ابو جہل بیٹھا سی کافر سارے کٹھے سان خود وچب اللہ بی سی اتبا بی سی اتبا بی سی کافران دی محفل سی ہوتے آقا دے منن والا بندہ ایک بھی مجود نہیں سی نا صدیق اکبر پاک ہوتے سان نا فروغ اعظم پاک ہوتے سان نا عثمان غنی پاک ہوتے سان نا مولا علی پاک ہوتے سان سائیاں دے منن والیاں وی چون میرے آقا دے باعزت سحابہ وی چون ایک بندہ بھی اس محفل وی چنی سی بندے سارے کافر کٹھے سان وہ پھر سارے ساڑھے نبی دے خلاف اپنی اپنی بغزد حسد والی یا گڑی آخر دے اندر ابو جیل دا ٹیم آیا وہ کافر آکھا بھی تو ساڑھا لیڈریں ہون تو بھی کوئی گل کر ابو جیل آکھا بھی آج جڑی میں گل کرنی ہوں میں کرنی ہوں ٹیڑھا لی گل کرنی اے سارے کافر رل کے میں دسو کے میں کی سمجھ دیو انہ سارے مل کے آکھا بھی ساڑھا سردار ہیں ساڑھا لیڈر ہیں ساڑھا چودری ہیں تین پگ بنائی ہے پھر جڑا میں بیان لگیا دین انہ درا سنو صرف انہی اکھڑی ہیں کہ اے جڑا محمد بن عبداللہ انہو نبی منی یا نامنی اے دے رب دی وحدانی تتے ایمان لے کے آئیے یا نا لے کے آئیے وہ زکیہ انج اندر علی گل لے کہ پورے مکہ دے اندر محمد جیسا صادق بھی کوئی نہیں میں بیٹا تو ذرا تھوڑا جیز رہ میرے بانے کرین راز بھی نہ ہو ہی جن اکتو سب بول لے ہو میں بڑا راز ہی چنگ گل لتے انہ کی مجمع بول دا میں ایک ور یہ گل دوبارہ آنا یہ جیڑا بیان ساڑھے آقا دے متعلق دیتا ہے سائیان دے من نا لے نہیں دیتا حضور دے دشمن نے حضور دے حق وچ یہ بیان چودہ سو سال پہلے دیتا ہے جیڑا تاریخ عرب وچ مفہوز مکہ دے حالات زندگی سائیان زکیہ اجڑا محمد بن عبداللہ انہو نبی منیئے یا نمنیئے ادھے رب اتھے ایمان لے کے آئیے یا نہ لے کے آئیے اوز زکیہ اندر والی گل لے وے کے پورے مکہ دے اندر محمد جیسا صادق بھی کوئی نہیں اور محمد جیسا امین بھی کوئی نہیں لوجی تقریر مک جائے درود و سلام پڑے آ جائے دعا منگی جائے اپنے اپنے کارت شریف لے جاؤ جشو وے کوئی وے لا ٹائم لبے میرا پہلا لفظ اپنے ایمان دے ترازو تے رکھ تولو ضمیر دی عدالت تو فیصلہ لبو کہ جیڑا نبی دشمن دی نگاویج ایڈا اچھے او صدی کے اکبر دی نگاویج کی ڈا اچھا ہوئے گا بڑا مشہور میرا لفظ بڑا مشہور جمل میں جدوی سائیاں دی شیرت پیان کرنا انہوں ضرور تہراندہ رہینا ایک لمعہ وی ٹیم زائے نہیں کردا دوجہ نکتہ پیش کرنا تریخ عرب پر مکہ دے کافر لیڈر ابو جیل نو مندے سانا چندہ ابو جیل دے چک دے سانا نارے ابو جیل دے مار دے سانا بلے بلے ابو جیل دی کر دے سانا لیکن لیکن میں سرکار دے غلامہ دے سامنے بانک کھڑی کر کے اگل کر سکنا کہ مکہ دے کافر لیڈر ابو جیل نو مندے سی پر جدو امانت رکھن دی واری آن دی سی ابو جیل کل نہیں شی رکھ دے تیرے تے میرے مدینے والے مصطفیٰ کل رکھ دے سا ایک دن مکہ دے کافر امانت رکھن واسطے آیا تو حضرت فرو کے آز زمدی نظر پہ گئی کہ حضرت عمر جیل سن بڑے ڈاڑے بندے سان بلو میں انہوں چویس سال مکمل ہو گئے تقریر کر دیاں چویس سال اب بلے بلے کرانا آتے مجمین چک کے اتے سٹھنا آتے روا دینا آتے اصا دینا کو اکا کب نہیں لیکن لیکن ہون میں چھتالی سے تالیس سال میری عمر ہو گئی ہے بندہ جدو چالیس سال تو ٹپ جائے تے پھر ہوچی گل کرے نا وہ دنا بندے محسوس کر دیں میں سمجھ نہ بھی پکی پکی گفتگو ہونی چاہیے دیا بٹا اب اپنا آ نہ ہو بے باقی لکھواری پارتیں نراز بھی نہ ہو بھی گسہ نہ کریں آ صرف اگو جڑی لہٹے نہ ہو بھی توجہ ہے بڑے ڈاڑے سانے ان جیڑا بندہ پجابی ہیں دے کارجمع ہے تے پجابی سمجھ دا ہے انہوں اس گلدہ پتہ ہے بھی یہی ڈاڑا کنو ہوا کھا جاندہ ہے تیر سارے ڈاڑے سانے او جو دو کافر نو بیکھیا نا امانت رکھنے زور کو لائن تے فروق اعظم نو جذبہ آ گیا ایمان نی حضور دے غلام نو غصہ نہیں آندہ ایمانی جذبہ آیا کردہ انہوں فرما دے نو لیٹر ابو جہل نو مننا ہے چندہ ابو جہل دا چکنا ہے نارے ابو جہل دے مارنا ہے بلے بلے ابو جہل دے کرنا ہے امانت میرے نبی کو لکیوں او کافرنج کر کے کمل لگ پیا تے کہنے لگیا پیارے عمر اگر سزا نہ دے میں تے وچھلی گلت سا میں بھی دعا لگیا کرنجڑا سبال اللہ کہوے انجنج کرے او زھا کھا جے سزا نہ دے میں تے وچھلی گلت سا فروع کے عظم نے اپنی تلوار روک لئی فرما دے انداز او جڑی گلک کی تی یہ گلچ بڑا سوا دے او کافرکان لگیا لیٹر ابو جہل نو مننے برادری دی مجبوری ہے چندہ ابو جہل دا چکنے برادری دی مجبوری ہے بلے بلے ابو جہل دی کرنے برادری دی مجبوری ہے ہم دردیا ابو جہل نال نے برادری دی مجبوری ہے لیکن پیارے عمر نراز نہ ہو امانت تیرے نبی کو لسواستے رکھنے ہیں اندروں اسی کافر بھی جان دے ہیں ساڑا لیڈر امانت ویچ خیانت کر سکتا ہے زہرہ دا بابا امانت ویچ خیانت کر نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی یا خوزرا سبحان اللہ دو بندے حضور دی محفل ویچے نہیں بول دیں میرے حال بے کھوزرا گل ہر بندے نے انہی کرنی ہے جنہ مالک نے انہوں زین دیتا ہے زین تو وعد کے کوئی بندہ گل نہیں کر سکتا تو اسی جڑے یسے ہوتا ہوتا ہے بہت افسوس ہویا ہوتے نہیں ہویا ہو سکتا دلوں کردہ ہوئے مالک نے انہوں ادا پسند ہوئے تو جڑے ہسے ہو تو اڈی میں انہوں تقلیب بہت ہی ہوئی ہو دی نہیں ہوئی دیوانے بندے نے تے بے کھونا تار ٹوٹ گئی ساری محبت اس اکھیا محبت ہوئے چیئے پیار چیئے اکھیا ہمیں کون کسے نوا ہندہ ہے گالتے کسے تے دیل سے لگ دیئے تے اس تاہی آکھنا ہندہ ہے لیکن داد بھی کوئی چنگا بندہ دے ہوئے تے تاہاں سوا دے ایک بندے نے ایک بندے ایک بندے شیر پڑھیا تے دوجہ بندے داد دیتی کیا باتیں کوئی کسانہ بندہ بیٹھا سی ہو سکا ہے تی داد پچھے لاکے چوڑا نہ ہو جائیں اے او بندہ ہے انہیں جدوں بھی کوئی پسند دا فروٹ لے آئے نا پانچ سات منٹ میں انہوں ذرا گالبان لینڈ دے ہو تے پھر جو میں مرضی بول دے رہی ہو پھر تو آڑیاں ساڑیاں گلہ ٹیم میرا گیاراندہ سی اے پائی اللہ دیتا فرمای بھی این سال یارہ وجہ طرح ٹیم ہے ٹھیک یارہ وجہ تے میرا میاں اوصلہ ہے میں ہوناندہ کچھ نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پلا کرے آج دے دور وے چھو ظہور دے ذکر دی کو محفل کر دا ہے تی او دی واسطے چھولی چھوکے دعا وان بڑا نازک جا پول سرات تو پہلنگ نہیں ہے تے ویسے ذرا جلدی کرو جدن تسی جلدی ٹائم دینا شروع کر دے ہوگے نا میں ملازم حسین ڈوگر حلفیہ بیان دینا بھی میں اپنی اینڈی مارنا شمارنا ختم کر دیا گا تُسی میں نو بلان دے ہو سواد واسطے سواب واسطے نہیں بھی ڈوگرہ سی بندے بیٹھے رہا سن بس والا پاں بھگتائی رکھ سن جدن تُسا منوئے سنیتنا لسا دلیا بھی آلہ بھی اشادی نماز توں پڑھ آتے سلام تو بہت تقریر کر رہے وہ میں بھی قبر بیچ جانا ہے میں بھی اپنی قبر پاک کر نہیں ہے میں ہون کوئی اللہ دا معاف کرے کوئی دین بیچ نہ لیکن بندے اس نیتنا لسدن آلے کوئی نہیں وہ بندے میں لبدا پھرنا آجی تک نہیں لبے چھتالیس آلتے نہیں لبے سٹھا تو مولوی ویسے ہی نہیں ٹا پدا گالا سمجھو ذرا تو نہیں مہربان نہیں ہے میں جیسے درد دل نال تقریر کر رہے ہیں انہوں ذرا دیانت داری نال سنو کلہ کلہ نکتہ سمجھو اور مفوض ہو رہی ہے ایک قدی زندگی ویچ میں مر گیا تو دے کم آئے گی انہوں ذرا تاریخی بنا لاؤ تُسی نہ بولو تیان نال میریا گلنہ سمجھو حضرت فروغ کے عاظم جہ دوینج کیتا نا آندھا دیل آلی دلسان حضرت عمران دن دا سے کہہ لگیا لیڈر انہوں مننے یا مجبوری یہ امانت تیرے نبی کو لشواستے رکھنے یا کہ کافر بھی اسی اندرو جارنے یا ساڑھا لیڈر امانت ویچ خیانت کر سکتا ہے زہرہ دا پاک بابا امانت ویچ خیانت کر نہیں سکتا حضرت عمر جدو انج تلوار کیتی تھی اکمل لگ پیا اے بندہ اگر محمد دا سچا غلام ہوئے او دے سامنے کفر انجی کمیا کرتا ہے آج اگر کفر گدر طبکین پیا دن دا ہے اسیانوں پیا ڈران دا او دی وجہ ہے کہ ساڑھے اندر غلامی نہیں رہی ساڑھے اندر امان دا و جذبہ باقی نہیں رہیا ساڑھے اندر و غیرت باقی نہیں رہی ساڑھے اندر و قوت امان باقی کوئی نہیں ہر شیدی کوئی نہ کوئی غزائے تے غیرت جڑی یہ نا اے امان دی غزائے میں دیو تیک لفظ پڑھ دینا پھر اسے جگہ تے آ جائیں گا ایک جنگ دے موقع حضور نے فرمایا اب اتیاری کرو جنگ دی کل کفارنال جنگ ہے صحابہ نو ساری رات اس خوشی وچ نید ہی نہ آئی کہ کافرنال جنگ کرنے ساری رات ستہینا نبی دے صحابہ تے صبح نو جدو اٹھے نا تے مسواق پہ کرنے وضو کرن تے نال مسواق پہ کرن تے ابو جہل دیکھ بندہ ویک گیا تے دوڑے ابو جہل نو کائن لگیا اوئے تینوں تے بڑا شوق ہے وچوں اندروں شوق چڑےیا کہ میں مسلمانہ دے نبی نال تے نبی دے صحابہ نال جنگ کرنے بندے دا پترک بان جنگ نہ کریں اوزا کیا ہویا کیے اوز کافرہ کیا میں اپنی یہاں اکھانال ویک کے آیاں محمد دی جڑے غلام نے نا اوہ کافرہ واسطے اپنے داندھ تکہ پہ کر دے ای وجہ شکے لوگ امانت رکھ دے صحابہ میرے نبی کول مکہ دے کافر لیڈر ابو جہل نو من دے صحابہ لیکن جتو امانت رکھن دی واری جاندی سی ابو جہل کول نہیں سی رکھ دے تیرے تے میرے مصطفیٰ کول رکھ دے صحابہ پھر ایک نہیت بریق باتی اگر توجہ نال سنو جس بندے کول بندہ امانت رکھے او دے مرن دی دعا نہیں کرتا بولو دو بندے حضور دی محفل چھ نہیں جے بول دے میرا چویش آلہ تجربہ ہے کوئی نوہ خطیب ہووے کوئی ہون تکریر سکھن دا شاوک راکھتا ہووے ایک گلزین چھ بٹھا لہوے دو بندے قدی نہیں محفل چھ بولنگے پہلا نمبر جڑا مجبور ہووے یعنی مزور آدمی ہووے لنگڑا لولہ ہووے فالجدہ مریض ہووے یا حسد بھی بہت وڈی بیماری ہے حسد ہووے او قدی نہیں بول لے گا ایک مجبور نہیں بول لے گا دو جہا مغرور نہیں بول لے گا اس واسطے تھے مجبور بھی کوئی نہیں الحمدللہ مغرور بھی مغرور بھی کوئی نہیں میں کیا عرض کرتا چاہتا جناب دے سامنے جس بندے کل بندے دی امانت ہووے یو دے مرن دی بولو بولو جڑے بندے نہیں بول لے میں انہوں ایچھو کوئی بندہ اٹھ کے روپیہ لکھ دے وے بطور امانت فیر آکے یا اللہ ڈوگر مولوینو چوکو میں فضول گل کرنے دا دی نہیں نہ میں بالا تے نہ بچہ نہ یانا نہ کل تقریر شروع کیتی ہے میں پکیاں باتا پیا کرنا میری گفتگوے پروں پنچائت والے بندے آنا میں عرض کرنا چاہنا ایتھو میں انہوں روپیہ لکھ دے کہ میں انہوں بندہ بخاؤ جڑا کھے یا اللہ اڈوگر مولوی تے چوکو چیڑے کول بندے دی امانت ہووے ہو دے مرن دی دعا نہیں کر دا ایس گل دی میں انہوں آج تک سمجھ نہیں آئی ما علماء حقہ دے قدمانوں چومکے کئی واری پچھنڈی کوشش کیتی ہے لیکن اگل میرے سمجھتے ہیں کل بچ نہیں آئی کہ مکہ دے کافر امانت بھی میرے نبی کو لڑھ دیں شہید بھی میرے نبی نو کرنا چاہد دیں قتل بھی میرے نبی نو کرنا چاہد دیں بھئی جب امانت رکھ دی ہو قتل کیوں کر دی ہو اونا کیا سی کافر ضرورا مگر انہ سانوں بھی یقین ہیں کہ اگر محمد شہید بھی ہو گیا اے نے جلا وعدہ کیتا امانت واپس دین دا اوہ دا عرش والا خدا بھی پورا کر چھنے کا بہت شکریہ سونا سوڑیں آجے اکبریک جی اور گلے تھے موضوع دے مطابقے پھر مانگے گزر جانگا آنکھیں جاندہ ہے غریب بڑے سان اللہ دے نبی ایک ٹیم کھان نو اندہ سی تے کئی کئی ٹیم فاقے دے عالم ویچ سانیاں دا گزردہ سی میں نہیت احترام نالارض کرانگا کہ چودہ سو سال بعد آج جائے تھے کوئی بندہ ہے جیڑا کھڑا ہو کے رشاد فرماوے کہ میں میاں چنو ویچ ایک مثال پیش کر سکنا فلانے امیر آدمی نے فلانے غریب بندے کو لامانت رکھیے میں دوبارہ کہہ دینا جناب ایس میاں چنو دے اندر کوئی ایک مثال کوئی باعزت بندہ کھڑا ہو کے اے میں انہوں فرماوے کہ ملازم حسین میری گلی دے اندر میرے ملے دے اندر میرے شہر ویچ اے مثال ہے امیر آدمی نے غریب کو لامانت رکھیے تو ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکنا میں جدیان وی مثال نہ پیش کر سکنا کہ غریب آدمی نے رکشہ لیا انہیں زمیدار نوا کیا بھی جیتے تیری گھڑی کھلوں دیئے میرا رکشہ کھڑا کار اے میں کس تا تے لیا چھوٹے چھوٹے بچے ان چورہ کاری بڑی یہ کوئی کھو نہ لوے امیر بندے کول بندے امانت رکھ دیں غریب کول کوئی امانت نہیں رکھ دا میں نہیت احترام نہ لاکھانگا کہ جی محمد غریب سن تے مکہ دے سردار میرے نبی کول زیور کیوں رکھ دے رہے دو بچوں ایک گھلے یا مننا پوے گا محمد تو پڑ کے امیر کوئی نہیں یا مننا پوے گا اللہ میرے نبی نوے انج دے سحبہ دیتے سانے جینا کیا سی سونیاں مانتا تُو رکھ تے پیرا سیدنیاں تیرے کارول جناں میلی اکھ بکھے گا عمرو دی اکبار کر دے گا اللہ دے فضلو کرمنا اللہ عزیزہ نگرامی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت میرے آقا دی شیرت میرے آقا دا مقام کی پوچھنا ہے مکہ دے کافر لیڈر ابو جہل نو من دن چندہ ابو جہل دا چک دن بلے بلے ابو جہل دی کر دن برادری دیاں ہمدر دیاں ابو جہل دے نال نے پر جدو امانت رکھن دی واریاں دیئے ابو جہل کل نہیں رکھ دے تیرے تے میرے مدینے والے مصطفیٰ کل رکھ دیں امام الانبیاء کل رکھ دیں اے یوئی وجہ سی جس دی کوئی امانت ہے او میرے آقا علیہ السلام دی ذات پاک کولے میرے آقا علیہ السلام کل امانت آنے اے یوئی وجہ تاریخ عرب پڑھ کے وکھو میں انشاءاللہ اللہ دے فضلو کرمنا علماء حقہ دی مجودگی دی اندر شیرت پاک سرکار دی سنونا چاہنا آقا دی شیرت کلو ایک لفظ بھی انگے پچھے نہیں کرانگا ہو اے یوئی وجہ ہے کہ شبہ حجرت میں کیا کیا ہے بولو شبہ سنے انداج فرماؤ سارے بندے فرماؤ شبہ جڑے بندے تھوڑا تھوڑا سوڑا سوڑا رہا ہے نید فرمارہ ہے میں نراستے نہیں ہوں کیونکہ اللہ دی رحمت جدو ہوئے بندے نو نید آج آن دیئے بندے آپ میں نو جمع تے آن دے نو زکا جی ساری راہ ڈرامے بے نیا اکھی نہیں لگ دی اے درجامہ علوی دی محفلوے چاہے تھے جا ہندہ کی یہ سمجھ نہیں آئی میں کے اصل جدو حضور دی محفلوے چاہنا ہے اللہ دی رحمت بس دیئے ایک وری پیارنا اللہ کو شبہ میں میرے خیلشونی گا اللہ خوارے ہمیں دوبارہ بھی یہ خواہمات امید ہے کہ تو انہوں گسہ نہیں لگے گا ایک وری ذرا شفقت کرو کوئی بندہ پچھے نہ روے آہ اکتے آہ کیمرے لگے نا جنہے پائی زفر صاحب نے لائے چاہت والے آنے اے بھی مفوض ہو رہے نا ایک مدینے والے مصطفیٰ دی طرفوں کو جی فرشتے آئے ہوئے نا چینا ساڑی آواز مفوض کرنی ہے تیاکہ دی بار گچ پیش کرنی ہے میں جاننا سارے آدھی آواز شامل ہو جائے اوچیا کو شبہ اللہ دامر ہو گیا آرڈر ہو گیا حکم ہویا میرا محبوب مکہ چھوڑو اور مدینے دی طرف حجرت کرو عزیزہ نگرامی تیرے تیرے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کردین میرے رب العالمین تیرا عمرے تیرا آرڈرے تیرا حکم مکہ چھوڑ دیا مدینے دی طرف تشریف لائے جاوہاں مدینے چلے آجاوہاں پر یا اللہ آمکہ دے لوکان یا امانتاں میرے کولنے مکہ دے کافرا دیا امانتاں میرے کولنے میں اگر مدینے چلے آگیا تے کل مکہ دے کفار جڑے نیر رولا پانگے کہ ساڑیاں مانتاں ساڑیاں امانتاں میرے رب العالمین میری شیرت تتباہ آوے گا میرے کردار تتباہ لگے گا میرے رب العالمین تیرا عمر تیرا حکم ہے میں مدینے تشریف لائے جاوہاں پر یا اللہ مکہ دے لوکان یا امانتاں دا کی کران آوازِ قدرتائی میرا محبوب فکر نہ کر یا اللہ میں کران کی فرمایا مکے دے لوگ تینو امین سمجھ دے سان اونا امانتاں تیرے کول رکھیان نحیت تسلی نال حوصلے نال نحیت غور و فکر نال اس گلنو سمجھو میں نحیت غور نال محبت نال تیعقیدت نال جناب تک پہنچانا چاہنا آہ تسی ایک گل سن لئینا تے تو اڑا رات دے ایک وجہ تک مجھ گناہگار واسطے بینا اللہ دی قسم عبادت وے شمار ہو جائے گا بیٹھے رہے ہو نا ملازم حسین آئے گا حسین بادشاہ دا نوکر دی گل سن کے دے پھر کارت شریف لے جام آگے آہ میری ایک گل سنو اللہ فرماندہ سونے یا میرا محبوب فکر نہ کر مکے دے کافر تینو امین سمجھ دے سان او نا امانتہ تیرے گل رکھیا میرا محبوب پورے مکے ویچ جینو توں امین سمجھ دے نا امانتو دے کل رکھ کے مدینے تشریف لے جا تو اڑے بچے انو یادے کہ سانیاں امانت کے سنو دیتی فرماؤ اچھی اکھو اے ساڑھے چوتھے خلیفان ساڑھے جڑا پہلا خلیفان دنائے حضرت شدیق اکبر پاک دوسرے ساڑھے خلیفہ دنائے حضرت فروق اعظم پاک تیسرے خلیفہ دنائے حضرت عثمان غنی پاک ساڑھے چوتھے خلیفہ دنائے حضرت مولا علی پاک سانیاں نے اے امانت مولا علی نو دیتی فرمایا اللہ دا مرے اللہ دا اٹرے اللہ دا حکمیں میں اللہ دے حکم نال حضرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں آم مکہ دے لوکان دیا امانتاں تیرے قول تیمہ نبی ہو کے حکم پیادنہ کل پرسوں امانتاں دے کے نا میرے پچھے مدینہ تم بھی تشریف لے آئیں ایک وری فی رکھو چولی چکاں تے دعا کراں سونی رات دا ٹائمیں تے رات داوی او ٹائم شروع ہوئے جڑا تحجد دا ٹائمیں میرے جیسے گناہگار بندیاں دے سون دا ٹائمیں تے اللہ دے پیاریاں دے جاگن دا ٹائمیں یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ اکھے انو اج رات مدینے والے آقا دی خواب بچ زیارت نصیب ہو اے ٹھیک کر رہے ہیں تقریر یا کوئی لطیفہ چھڑنا ٹھیک ہے نا لے پھر انو سوڑے نا پئی ہو اینجی سنو میرا نبی آندہ ہے علی مکہ دے لوکان دیا مانتا رکھ میں ہنو اللہ دا مرے میں مدینے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور تو میرے بستر تے لیٹ جا وال تو کھالا نہ لاما میں ہنو سواد کوئی نہیں جاندہ ہے دے بچ بڑے نکتے نظرہ تے آنال سون لو نبی یہ نہیں آکھیا کہ اے علی تُو میرے بستر تے سونجا کسے عالم دین پڑے یا ہوئے وہ میں ہنو فرماوے میں منل اللہ بندہ زید میرے چاہی کوئی نہیں ہو جلہ زید اللہ کتہ سی نہ ہوئے کہ سید نے کٹ کٹ کے مار کے بارکر دیتا ہے اکہ زید کوئی نہیں ہے اے بچ کوئی چاہی نہیں اللہ علی میں اتفیر لفظا نبی یہ نہیں آکھیا کہ اے علی میرے بستر تے سونجا نبی یہ اندہ میرے بستر تے لیٹ جا ہو سکتا کوئی پڑے یا بندہ آکھے یار اے ملازم سینکیڑی نبی گالے سونتے لیٹن ویچ کے دا فرقے میں آکھا گا میرا چاند زمین آسمان دا فرقے سونہ بندے دے اپنے واسچ نہیں لیٹنا بندے دے واسچے دے جیڑا کم بندے دے واس ویچ نہ ہوئے ہو دا حکم نہ اللہ دن دا ہے میرا نبی آندہ علی میرے بستر تے لیٹ نبی یہ نہیں آکھیا علی میرے بستر تے سونجا کیونکہ نید بندے دے واس ویچ نہیں جیڑے نہیں مننے بھی انہوں نے منوائیے اور کئی واری بندے آندہ انہوں نے بھی رات پائی بوٹیا میرنال بڑی پیڑی ہو یہ ہو سکا کی ہو سکا ابھی میں ساری رات پاسے مار 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 پاسے تھاک گیا کروٹاں بدل بدل تھاک گیا آتے میں انہوں نیند نہیں آئی پھر اوہ دھگائی در جدوں مولوی بھانگ دیتی ہے نا میں انہوں آگئی سبان اللہ کھو جڑے بھانگتے سونجا لے ہو یہ سارا ٹمبر ہی بھانگتے سونجا لے ہو اللہ ماہ اکبال دی طرح ضرور بول ہے کہ سبان اللہ ضرور آکھو کئی بندے ہیں جو بیٹھے نہیں جو چاچا لگتا سی نظر اللہ دے بندے ہو سبان اللہ مو آکھو اچھی آکھو درہا سبان اللہ یہ دن آل جے بندہ پڑے آلی خیام ملوم ہوندہ دے میں بھی ایک فوٹو ہیں جی کھ جاننا سبا یہ اللہ کرے میں بھی پروفیسر بانجا ہوا پاہ میں پاہی نو انوکھا لانا آنانا بیٹھا ہیں جی بھر میں سبان اللہ نہیں آکھنا سبان اللہ پتر اپنی مرزین البندہ نہیں کہہ سکتا سبان اللہ کہہ ہو سکتا جی دا بولنا نبی نو جنگا لگتا یہ دا میں کھل دا ہمانگا دے ٹرونے تو اڈے کر دا ہمانگا فرمائے علی میرے بستر تے سو نال نبی یہ بھی فرمائے میرا بستر بہت دا بستر ہے بندے قتل محمد دا ایرادہ رکھ دیں میرا بستر ہے مہت دا بستر تو میرے بستر تے لیٹ جا تے کل پر سو مکہ دے لوکان دی آمان تا ہم دے کے مدینہ تشریف لے آئیں آئی تھے تک تے گل گئی موق اگلی گل پھر مولا علی دی شروع ہندی ہے مولا علی اندہ منو او صلی اللہ دی عزت دی قسم جی دے قبضہ قدرت ویچ میں علی دی جانے منو ساری زندگی انی سکون دی نیند پہلے قدی نہیں آئی جنی اس رات آئی بولو بندی ہووی نے جنے کبوترہ دے کھڑیاں تے بول دیں بندی ہووی نے جنے کتیاں دے دنگل چے بول دیں ایسی زبان نو کٹ کے بندہ کتیاں گے نا سٹے جیڑی پیڑیاں محفلہ چے بول لے تے نبی دی عزت واسطے نا بول لے شانے صحابہ پیش کر رہے ہیں علی اندہ جنی سکون دی نیند و سرات آئی منو ساری زندگی نہیں آئی اللہ جی فیرے گال میں انو بھی کئی عرصہ سمجھ نہیں آئی نہیں جو سمجھ آئی جیڑی گال نا سمجھ چاوے انو پھر بندے انو مننا چاہی دے مدان دے ویچ جو بندہ ہوندہ ہے جیڑا مدان ویچ گال مننے بھی منو ایدی سمجھ نہیں آئی منو ایس گال دی سمجھ نہیں آئی کہ جب نبی آخری ہے میرا بستر موت دا بسترے بندے قتل محمد دا ایرادہ رکھ دے پھر حیدران دا جنی سکون دی نیند میں انو اس رات آئی میں انو قدی نہیں آئی حالانکہ موت دا تصور بھی ذہن چاہ جائے تھے بندے انو نیند میں آ تقریر مکے تیتھے اعلان کر دیں ابھی حضرات آج رات کوئی چار وجہ زلزلان والا ہے میں انو ایس علاقے چو بندہ بھی خوج رہا منجی اندر ڈاوے بولو بھی صحیح ہے کوئی بھئی ذلزلہ دا اعلان ہوئے بندے اندر مولوی یہ ملک دا اپنام بر خطیبے انہیں اعلان کیتا ہے ہو ساکتا ہے انہیں کتے نیٹ شیٹتے بیکھے آئے آئی نہ جاوے میں آنا ذلزلہ دا اعلان ہو جائے تھے بندے نہیں سوندے حیدر نو پتا میرا بستر موت دا بسترے فیر علی ستے کیوں توسی توڑا جا بولنا ہے تے میں تو انہوں دسنا ہے آہ سوٹ لینڈ دے وزر آئے دیو لوڑے آیا نا نمڑا جا مار لینڈ دے اپنا اے بڑے سیانے بندے اندر مولوی انہوں پڑھا دے ہو تے لگیا رہے گا اے گل ٹھیک ہے میرے سامنے جے بین آجے نا تھوڑا جا بولو ماشاءاللہ میں غلام علی دا شگرد نہیں یہاں تے نا میں انہوں باجہ آن دا میں تے سنانیاں گلہ سدھیاں سدھیاں تے نکتے اے جنیاں گلہ میں پیا سنانا میں با وہاں کھڑیاں کر کے پیاننا اے یا کوئی سید سنا سکتا ہے یا کسے سید منن والا سنا سکتا ہے ہر بندے دے واس دیئے گلہ نہیں اے جیلے دا گلے بھی بریلوی مندی ہو دن جدو مولوی مار جاں میں آج مار جاں نا سارے یا کھڑ گے دوکر ورگا مولوی نہیں آنا پھر میں تو نکبر چوے وکھڑنا آنا اے میں جنیاں دیسی گلہ آتے پینڈو گلہ کرنا ہے انجدہ کوئی مولوی نہیں کر دا اے میں کرنا بھی بندیاں نو سمجھ چاہ جاں کلی کلی میری گل سمجھو میں انہا ایدراندہ جنی میں نو سکون دی نیند و سرات آئیے میں نو کدی نہیں آئی یا علی جب تنو پتہ بھی بستر موت دا بستر ہے تے پھر تسا سکون دی نیند ستا ہے کیوں علی مولاندہ میں اس واس دے سکون دی نیند ستا ہے تے شرم مکے دے کافر سننا اگر کائنات دے کافر بھی کٹھے ہو کے آن جاندے میں نو یقین سی میرا وال بھی بھنگانیشی کر سکتے محمد جو آکھیا سی کل آ جائیں آیا فرمائے سرم مکے دے کافر سن اگر کائنات دا کفر بھی کٹھا ہو جاندہ تے میرا وال بھی بھنگانیشی کر سکتے میرے آکھا آکھیا سی پچھے آ جائیں میں نو یقین سی کہ میں مدینہ جا رہی جا رہا شبِ حجرت وی اگر حضور گینے تے شنو مکے دی تاریخ داستیئے شانیاں دی شیرت پاک داستیئے میرے آقا علیہ السلام دے کول امانتا سن او امانت میرا نبی اپنے چوتھے خلیفے نو دے کے گین ایک نو نال لے گین ایک نو امانت دے کے گین جنو نال لے کے گین او دن آئے جنابِ شدی کی اکبر تے جنو امانت دے کے گین او دن آئے مولا علی یعنی انو انج کہہ دیاں کہ شبِ حجرت مکے دے کافران دی امانتا علی دے حوالے میرا نبی رب دی امانتو شدی کی اکبر دے حوالے عزیزہ نگرامی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے حیدر قرار لیٹن ساری رات کفار جڑے نے پیرا دن دے رہے قتلِ محمدہ ارادہ رکھ دیں ہاتھوے تلوارا چکی ہیں قدی چار پائی دے ایس پاسے قدی ایس پاسے ساری رات پیرا دن دے رہے لیکن کافران دا ہی پلے تے ادھو ککھنا رہا جدو صبح دا ٹیم ہویا ادھر ازان ہوئی حیدر قرار نے جدو چہرے تو نقاب ہٹایا ہو کافر ایک دوجہ نو کہن لگے سارڈینل بنیا کی لیٹے محمد نے تے اٹھے اللہ دے ولی نے اہتھے میں کوکہ دننا کوئی دو ٹائیم ہی نہیں ہوگی میں شروع کیتا ہے میں کیوں کیتا ہے میں وہ بھی دستہ پھر نہ اے حکمِ اسلام دا کہ اگر تُو اپنے کارتوں ہجرت کر کے یا کسے مجبوری دے تیت کسے دوسرے ملک یا کسے دوسری دگا تے جاندہ ارادہ رکھنا ہے تے اگر تیرے کو کشے دی امانتیں انہوں دے کے پھر ہجرت کر بولو جیڑے تُو سا نہیں بولے میں مسئلہ بیان پیا کرنا مولوی نے مسئلہ ہی دستہ ہوندہ ہے ہجرت پھر کارتے پہلے امانت پوچھا آج کل کئی بندے ایسے آئینے جنہوں نے مہین آ رکھیا موزز ایک تے ہو موزز جنہوں اللہ رسول بنایا مثلاً علماء بیٹھیں انہوں اللہ رسول عزتہ دیتی ہیں سید فقیرے سید بادشاہ اسے کھڑ کے احترام کیتا ہے کیونکہ اولاد فاطمہ تو زارہ اللہ رسول عزتہ دیتی ہے کسے بندے انہوں اللہ رسول عزتہ دیتی ہوئے تو یہ دی عزت کرنا ضروری ہے موزز ہویا کئی بندے تکین الموزز بڑھیں اندھیں کم شم کوئی نہ کرنا اے میں جناب کارٹل نے میری طرح کپڑے پا لینے کسے انہوں سلام کرنا نال موبیل کرنا میں تبارہ کہہ دینا شاید میرے کل غلطی ہوگی میں نا کسے انہوں سلام کرنا تے نال آئی تے موبیل کر لینے آئی در سگٹان دی دبی کر لینے ایک سگٹ ٹوٹلے پاس انہوں کر لینے تے پھر سلام کرنا کی آلے منڈے آ اوہ پھر موزز اللہ دی طرفوں نے بڑے ہندے آپ بڑے ہندے کم شم کوئی نہ کرنا آتے کلو کیسے پوچھنا یار کام تو کوئی نہیں کر دا کٹن دے کپڑے سگٹان چنگیاں مندریاں سونے دیاں اوہ آگا تو انگال کو چھوڑ تیرا ساڑا ڈاڈے پر ڈاڈے دا تلکے بال کوئی تو اڈا دبائی نہ بھیجو جا اوہ بندیاں گیا دبائی جان واسطے درپیہ پانج لکھ چاہی دو ساگر لکھڑی لائے ایک لکھ پانج لکھ کتھا مار لکھ لکھ لائے لائے نا سو بندے تو لکھ لکھ کنے پیسے ہو گئے کروڑ لے کے محضت غیب تو اسے سارا مجمع نہ بولو میں تاوی ملازم حسین ڈوگرہ میں نو ایسے شہر داجڑات کے پنافتی ہو تو میں کے وزیر اعظم تک میں ممبر رسولتے کھلوتا میں نو آر بندہ جاندہ ہے پہ ملازم حسین ڈوگر کوئی مولوی ہے اس گلدہ علماء نو بہت اپتہ ہے تو انو کٹ پتہ ہے جلی گل میں کیتی یہ ہونا تسی سارے بلے بلے کرو تو میں وڈا مولوی نہیں ہو جانا سارے تسی بولو نہ تو میں چھوٹا نہیں ہو جانا گل میں دوبارہ پیا کرنا اوجنا موزت غیب ہو جانا بندیاں پھر کار پہنچ جانا موزت نے کنڈی کھڑکا نہیں کہ گو پھر کار علی پوچھنا بھی کون آخنا بھی آجی اور ہی کتھے نے انہیں آگیا آجی نو تے سونے مدینے ساتھ لے ہیں اے میں تار ہوندہ پھرنا بھی ماہ رمضان ویچ میں بھی عمرے تے جانا سی مہنو بھی ایک موزت اینج دا ٹکرے ہے انہیں اگھا جی میں تنو اینج دا عمرہ لوا کے دیاں بھی اسی ازار مہنو دے تے مدینے لینہ ہے تے مدینیوں واپس آ جانا ہے توڑ ملتان ازا ستارہ مولوی پھاس گئے ہیں حاجے تک لب دے پھرنے اے میں تقریر چطہ پاننا بھی اینج دے موزت بھی پھر دے جے اونا اکھنا بھی موز اونا اکھا مدینے تو پھر دوجہ دن جا کے اکھنا پابی ہے فرماؤ بھی واپس آن گیا جی اوری اونا اکھا واپس کوئی نہیں آنے سونے دی گلی جو کار لے لے ہیں تے سونے ہوتھے ہی شادلے ہیں تے یا سی بھی پیچھو جانا لے میرا نبی آندا ہے اگر مکہ جو میں حجرت کیتی یہ میں باد بیٹ گیاں امان تاندہ بندو بست پہلے کیتا ہے یہ تقریر کریے تے بندے پھر نراض ہو جانا لے بندے یا راج مولوی کشید خلاف نہیں بول لے آپ پتہ نہیں یہ مولوی ڈوگر پٹڑی تو لے کے میں گئے ہے آہ تقریر جی بندہ کریے نا ایک موزت کریے بھی کسیدہ جی آکا کھان دا جی تے کوئی شاہ قبول نہیں جی ہونی کسیدہ کوئی شاہ داب لے یہ تے کوئی شاہ قبول نہیں ہونی پچ کسیدہ با عزت عالم دین کلوں علماء حقہ محفل دے ویچ بیٹھیں شہید جب شہید اوجند ہے او دے سارے گناہ ماف لیکن او دے ہوتے بھی اگر کسیدہ کرز ہے نا او ماف نہیں ہوتا جب تک او مالک ماف نہ کر دے ہوئے یا شہید دے فارس ادا نہ کر دے ہوئے میں نے مخاری شریف دیئے قدیش پاک یاد آئی ہے میں جناب دے سامنے پیش کر دیں ہاں شاید کسیدہ گلزیں چاہ جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا زمان نہ سی ہے بنی اسرائیل دا جدو لفظ آئے نہ ایدہ مطلب ہوندہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبی دے زمان نہ دی میرے آقا گل کر رہے ہیں میرا نبی آن دا جناب ہے موسیٰ نبی دا زمان نہ سی ایک بندے نے زمین ویج دیتی ایک بندے نے میں اکھا میچ لانتے شرم سارنا او جڑے بندے سو تینو نو نظر اٹھاؤ ایک بندے نے زمین آج کال اٹینشن بڑی یہ جڑا بندہ اینے بندیاں ویچ تے اینے گونج ویچ بھی سون جائے نا میرا دل چندہ جاندہ 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 اس بندے نو بندہ جب ہی ضرور پاوے بے بڑا خوش نصیب ہیں وہی تنو نہیں دا جاندی حالانکہ نہیں آنڈی تے آنڈی کیوں ہیں صرف اس واسطے آنڈی جو دوں آیا نا محفل چھو دوں کہ تے لنگر ٹکر گیا انہوں تے انہیں فر انہا خد ہے نا انہیں اگا شاید کالنو لبے یا لالت ایک بندے زمین ویچی حدیث ہے دوسرے بندے نے خرید کر لئی زارہ دا پاک بابا اندہ جی نے زمین خرید کی تھی انہیں جو دو حل چلایا ویچہ سونے دا دیگ نکلایا او جڑے بندے نے زمین خرید دی سیتے ویچھو سونہ نکلیا تے پترہ نے دسیا او سا کہا بابا جلا نماز زمین لئی یہ نا پا ویچھو تو سونہ نکلایا او سا کہا میری ذرا داڑی دیکھو او نا گا جی چٹی یہ او سا کہا میری داڑی چٹی یہ کبرچ میری انلتان پیسے اپا زمین دے پرن سونے دے کوئی نہیں تے میری داڑی چٹی او تے داگ نا لاؤ جے میرے پتر ہونا اے میں انہوں دے دیو سونا میں مالک نو جا کے انہا اپنا سونا واپس لے اسی زمین دے پیسے پرن سونے دے نہیں علمات شریف فرمانے میں فلی پاک ویچھوی برسرے ممبر وی انداز میرا صدہ ہے گل سمجان واسطے گل حدیث ویچھے حضور نے فرما اس بندے نے سونا چکلے آتے اس بندے کو لاؤ گیا جی دائے زمین سی انہیں جو تو وکھے آبی میرا پر آیا اسا کہا منجی لیاؤ پیڑی لیاؤ بوتل لیاؤ چاہ لیاؤ پانی لیاؤ جو میں ساڑا ایک طریقہ کارے او بہ گیا اسا کہا باقی گلہ باچ آپنا سونا سبا حلو سگے کی اسا کہا میں پیسے زمین دے دی تین سونے دے نہیں چٹی داری یہ قبر ویچ رسول دی کچاری لگنی ہے جواب کی دیاں گا تے چک اپنی یہاں سونا واپس لے اگر یہ دے کولوی مانسی اگلے کولوی مانسی جو سا کہا گال سننجے میرے نصیب چے سونا ہندہ تے دو سو سال زمین میں بند آ رہے ہیں پہو دادا بند آ رہے ہیں او در نکل پہندہ پایا جو دو زمین تینوں دیتی بھی چلو یا نکلے تیرا چاندی نکلے تیری سونا نکلے تیرا میں نہیں ہوں لے نا اوہ اکھیں میں نہیں لے نا اوہ اکھیں میں نہیں لے نا اوہ دا کیا اپنا واپس لے اوہ دا کیا اپنا واپس لے جا میں جو دو عدیس پاک پڑی یہ نا اوہ دو میں بڑا سوچا ہوں میں کہا کاش ہوتے آپ پاؤں دے جیڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ہونا نا حسین نا صبح اللہ کی یہ تیاندھنے بھی کاشانو لاب بھی جاندھا ایک کیلی شاہ چگڑا کرا رہی ہے میں آتھبان کے پچھنا چاہنا میرے آتھبان نے وکھو چگڑا کیلی شاہ کرا رہی ہے ایمان ہے دا چگڑا ہے اگر ایمان کوئی نہیں چگڑا کوئی نہیں اندر دا ایمان چگڑا پہ اکران دا چگڑا یہ ناروز پکڑ گیا ہو میرا نبی آندھا ہونا دو ماں آکھ ہے ابھی اپنا دو میں وارث نہیں بندے اپنا دو ماں دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کو لو فیصلہ کرائیے عزیزہ نگرامی اللہ دے نبیاں دے فیصلے اکلو صدقے جائیے دو میں بندے تردے تردے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاوے چاہ گئے شلام عرض کیتا کہن لگے نبی اللہ تیرا کلمہ پڑھن والے ہیں تیرے کہن تے تیرے رب دی وحدانیت تے ایمان لے کے آئے ہیں تحید خدا تے ایمان لے کے آئے ہیں اللہ نو اکمن نیا وحدہ حولہ شریک من نیا مشکل کشاہ تے حاج تروا من نیا اے نبی اللہ تیرے عمر تیرے آرڈر تیرے حکم نال اللہ دی وحدانیت تے بھی ایمان تیری رشالت تے نوبت تے بھی ایمان تیرا کلمہ پڑھن والے ہیں سادہ نبی ہیں سادہ رسول ہیں آسادہ ایک فیصلہ کراؤ اللہ دے نبی فرمائے کیے کہن لگیا جی میں زمین بیچیے دوجہ نے خرید کی تیئے وچو سونا نکلے آیا ہوں اے اندہ میں نہیں لینا میں انہ میں نہیں لینا ہوں نبی اللہ تُس ہی فرماؤ اے سونے دا حقدار کونے نبیان دے فیصلیاں تو صد کے جائیے اللہ دے نبی فرمایا دسوں تو اڈے بچے جوان نے ایک آکھا جی میری کڑی جوان ہے دوجہ اکھا میرا منڈا جوان ہے نبی فرمایا میرا ہے فیصلہ ہے نہ دو ماہ دے شادی کر دیو سونا دو ماہ دے خرج کر دیو دو ماہ دے حق دا ہو جائے گا امانت دا اتنا بلا مقام امانت دا اتنا بلا شان اور مرتبہ تو اڈے علم ویچے تو ساری دنیا دے علمات و گل سنیئے کہ حضرت علیمہ صادیہ جتو حضور نو لے کے آئین تے سجادو تو پیش کیتا تے شانیاں پیتا تے جتو خبہ پیش کیتا تے آپ نے پینڈ تو انکار کر دیتا سبحان اللہ اکھو جنہ گل لگے سنیئے تے بالا نوی یاد ہے بھئی سجاد پیتا نے تے خبہ پینڈ تو انکار کر دیتا پوچھیا جنابی علیمہ نے یا حضرت خبہ کیوں نہیں پینڈے فرمایا ہے میرے دوسرے پرادہ حق کے محمد کی سہدہ حق کھان باستہ دنیا دے نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا ہے یا علیہ آپ مکہ دے لوکان دیاں مانتا رکھ تے میں نوں اللہ دا اڈرے اللہ دا حکمے اللہ دا امرے میں مدینے جا رہے ہیں کل مانتا دے کے واپس آئیں تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جائے کہ اگر کافرہ مانتا رکھیان مسلمان نہ دے نبی دیو سیرت پا کے میرا نبی مدینے بعد میں تشریف لے کے جانتا ہے امین پہلے مقرر فرما کے جانتا ہے اللہ جنہیں میں تو نبور کر رہے ہیں یا سواد آ رہے ہیں یا تسیح انج بیٹھے ہو مالک دیو وہ بچے لیکن ایک اشارہ اور کرنا میں دو واری آجتے گئے ہیں یہ میں تانی دا سے اب یہ اگلے اشتہارتیں میں نوں اللہ آج لکھے ہو یہ میرا یہ مطلب نہیں یہ اگلے جنہ اشتہار چھپے تو تسیح آکھو جی الہا آج لکھے ہو او میرا مطلب نہیں میری نیت اللہ جاندہ میں دا سدہ تاما جدو دوسرے سال آسا گایا نا ایس گالدہ مینو او دن پتہ لگے ہے آج بھی حرم شریف وچ بندہ تواف کردہ ہوئے تے کوئی شاہ ڈک پوئے کسی دا موبائل ڈک پوئے کسی دی کڑی ڈک پوئے کسی دی کوئی شاہ گم ہو جائے تے او شاہ او تھو دے بندیانو لب جائے او بابِ علی دے تھلے ایک جگہ بڑی نہیں یہ تھے امانتہ رکھیاں جاندیان سبان اللہ اوچی یا کھو اے مسئلہ کسی عالم دین تو پچھن دی ضرورت نہیں جڑے بندیانے حاج کیتا ہے عمرہ شریف کیتا ہے میری گواہ ہی دیں گے آج بھی جتے بابِ علی علی مولانہ جڑا دروازہ ہو دے تھلے امانتہ رکھیاں جاندیان کسی دی کوئی شاہ گم میں بابِ علی دے تھلو جا کے لبو میں جو دو جی واری گیاں تھے میں انہوں پتہ لگیا بابِ علی کو لو جائیے تھے امانتہ لب دین میں اتھے کھلو کے یا علی تیری جتی تو کائنات قربان کر دیا امانتہ کل بھی تیرے بوئے تو لبیاں امانتہ آج بھی تیرے دروازے تو پہیاں لب وہ پھر کافر آئے تھے آکے جو دو وکھیا کے اہدر اٹھے کافر کھان لگیا جی ساڑھیا کافر کیا کھیا فرماو بے ذرا ساڑھیا لفظ امانتہ ہونا نہیں یا کھیا ہونا کھیا جی ساڑھیا حضرت علی نے اشارہ کر کے روکے ابھی اگے گالنا کریو کی یا کھنا چاہدیو امانتہ آگیا ہو فرمایا ساڑھیا کھیا جی امانتہ دا لفظ لاکو دوزی امانتہ دا لفظا کو گے میرے نبی دی سیرت تبان دا ہے میں ہاں غلام مصطفیٰ میں ہاں صحابی رسول صحابی یا کھیا یا انہوں جاندہ ہے جینا نبی دی سیرت تبانہ لگن دے دے تو آڑیا مانتہ آگیا آجی ساڑیا مانتہ فرماو میرے نبی نے مکہ جو قدم پاد بے چکی ہے امین پہلے مقرر فرما کے گائنے عزیزہ نگرامی یہ کافر کہن لگیا جناب بیتے سمجھوے چاہ گیا مانتہ تو آڑے کول نے مگر ایک گل باقی رہ گئی حیدر قرار نے فرمایا کہن لگیا جو دو سا نبی نو مانتہ دیتیا سن ساڑی تلک پڑو ہی شی کسی دا کلو سونا ایک گل لگی شی کسی دی دو کلو چاندی ایک گل بھی لگی شی کسی دی ہزار شرفی گل لگی شی کسی دا جناب چاندی سونا جو کچھ بھی شی گل سا تحریر کیتی شی امانتہ سا نبی نو دیتیا نبی مدینے تشریف لے گئے واپس دوسری دینین اے دسو تا ڈے کلو لسٹ مجود ہے جی دی تے امانتہ لکھیان حیدر قرار نے فرمایا کی پیان دیو اکھے جنابو لسٹا ہیں مولا علی نے فرمایا تُسا امانتہ نبی نو دیتیا میرا نبی مدینے تشریف لے گیا لسٹ میرے نبی کو لے میں نبی دا غلاما تیجے میں نبی نو آندا میں نو لسٹ دے کے جا میں علی نی ہی رہندا جی دی زبانو تے اتبار کر کے رب نو ایک رب منی ہے او دی زبانو تے اتبار کیتا ہے میں او دی زبانو تے اتبار کیتا ہے اللہ ایک منی ہے او دی زبان تے اتبار کیتا ہے جنت نو منی ہے او دی زبان تے اتبار کیتا ہے فرشتیا نو منی ہے او دی زبان تے اتبار کیتا ہے آخرت نو منی ہے او دی زبان تے اتبار کیتا ہے حساب و کتاب نو منی ہے میرا نبی مدینے چلے آگیا امانتا میرے گولنے امانتا لوو او کافر دوردہ دوردہ پچھے پہنچے آتے دوجھے کافران کیا حال سنا اونا کیا کی پچھ دے ہو اسی ساری رات پیرا دندے رہیاں تے زہرہ دا پاک بابا مدینہ تحریح لے گیا اوزہ کہ ساری رات پیرا دندے رہیاں تے کھجل خراب ہندے رہیاں تے زہرہ دا پاک بابا مدینہ جلیا گیا اوزہ کہ پریشانی تھی گلے اوزہ کہ خوشخبری بھی ہے اوزہ کہ اوکیڑی اوزہ کہ آپ مدینہ گئے ہیں تے امانتا علینہ دے گئے ہیں تے انہا کو لسٹ کوئی نہیں لکھ پڑا ہے کوئی نہیں تے تے تُسا سارے کافر رل کے دا مارو اونا اگا جی دا کے میں اوزہ کہ جی دا پانچ تولے سونا سی او اکھے میرا دا سے جی دی کلو چاندی سی اکھو دو کلو ہے جی دی ازہار شرفی سے یہاں کھو دو ازہار شرفی ہے اوٹھے کہ انا لسٹے اوٹھے کہ انا لکھ پڑے دا مارو دا انہوں دا تو انہوں کی میں شمجھا ہوا خطیب آدمی ابھی تو انہوں پہلے دا سمجھا لماں تے پھر اگلی گال دا سواد آوے باجین جی سمجھ لو دا اب بعض دفعہ ملا شریف جدو مکمل ہو جاندی یہ تے بندے جاندے ہیں تے گیٹ ویچے لنگر تقسیم اندہ گیٹ کھڑتا ہوں اندہ بندہ لنگر لے کے وہ تھوڑے تھوڑے چاول شاہ پرانچ پائے اندے ہیں وہ پھر بندے لنگر لیں دے جاندے ہیں تے توڑ دے جاندے ہیں پھر اگلی ڈکر تے جا کے ایک بندہ دوجی نواندہ دوگر سنیاں سی اوزہ کہ چھاڑ پرے دوگر اندوگر دی گیٹی گالے سنیاں سنیاں روز دا دوگر توں دا سو بھی لنگر لبی آئی اوزہ کہا لنگر آلی پوچھنا اوزہ کہا لنگر لنگر شریف چاول شریف لب جان تینو لب جان آ میں تیرے سامنے آت بننا پیا تینو مولانا احمد رضا بریلوی سرکار دا واسطہ جیدی نسبت نالسی بریلوی ہیں اگر تینو لنگر لب جائے تے تھلے ایک نکا جا بچہ کھلوتا ہے جیدہ لنگر تاکہ ہاتھ نہیں پہنچ دا قدیتیو لنگر اس بچے نو دے کے ویلا ٹور جا پھر ویخ مدینی حالا تیرے تے کرم کنہ کر دا کیا اللہ سمجھ آئیے یا نہیں آئی بھئی تینو لنگر شریف مل گئی ہے لیکن اگر بال کھڑا چھوٹا جا جیدہ لنگر تاکہ ہاتھ نہیں پیا پہنچ دا قدیتیو لنگر دے کے ویلا ٹور جا ویغ نبی راضی کی بھی اندہ مسجد دے اندہ اگر بندہ نماز پڑے تے سب تو زیادہ سواب کے لے بندے نو مل دا ہے جیدہ پہلی صافچو ہوئے پہلی صافچو ہے سجے پاسے ہوئے تے سجے پاسے بھی پھر اگر امام دے قدمہ دے ویچ جگہ لب جائے تے امام تو بعد پوری مسجد ویچ سب تو زیادہ سواب کے لے بندے نو مل دا ہے جیدہ امام دے قدمہ جا کھلوتا ہے میں انہوں جگہ لب گئی امام دے قدمت لیکن اس نیت میں جگہ چھوڑ دیتی کہ جی میں میں انہوں سواف دی لوڑے اب میرے ایس پرانوی سواف دی لوڑے عرش والا اندہ ان سب تو زیادہ تینوں سواف دیاں گا تاکہ تیرے دل دی اندر میری مخلوق دا پیار پایا جاندہ توجہ ایسا رہے دوستان میر عالم اللہ کے شروع لیے اندہ نے پہلا عمیر عالم جڑا بیش ہو رہا ہے توجہ ایسا رہے دوستان دی کہ تیزی شبک اپنا لنگر اگر لب جائے اس نیت نہ لکا دی کسے بچے نو دے جا کہ دا آتھو تھے نہیں پیا پہنچ دا تے وے کنہ سوابے کئی کئی جگہ ہوتے ملا شریف تے جانے ہیں بندے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں بھی تو کیونکہ نکہ مولوی ہیں گلوہ بھا کر لینا بھی سمجھا جڑا بندہ زور دی ملا چاہوے تے جاندہ ہوئے کہ جتی پالویتے ہو دے متعلق میں اگھا جی ہو دے متعلق ہو جنی ہو دے متعلق میرا نہیت سادہ ججواب بھی جڑا ملا دی محفل چاہا تے جتیاں لے گیا اوہ پھر جتیاں ہی لے گیا میرا خیال ہے اس مسئلہ تھی کہ کوئی اطراض نہیں ہوئے گا یہ ٹھیک مسئلہ ہو گیا مطلب ہے آیا اللہ دے کارنماز پڑھنا تے لے گیا جتی آیا یومِ شدیقِ اکبر سنن واسطے جلسہ سی شدیقِ اکبر پاک دے نا دا تے لے گیا جتی آیا مولا حسین دی شہادت دا جلسہ سنن لے گیا جتی آیا سرکار دا جشن سنن لے گیا جتی آیا سحبہ دی ازت سنن لے گیا جتی جنہ جتیاں لے گیا جتیاں ہی لے گیا میں پھر ایک واری پرو خدا دی سامنے اتبان کے تے منت کر کے پیانا اگر تیری جتی کو ایک بغال تے نہ لیا چوکی لوے تے پائی لوے قدی تے ننگے پیر بھی اپنے کار تک جا تیری نیت خدا بھی جانتا ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی جانتا ہے عزیزہ نگرامی اونا کافران کیا جی دا مار اونا کیا جی کمی اونا کیا جی دے پنج تولے سونا کو میرا دا سے ہزار شرفیہ کو دو ہزارے کلو چاندی اکھو دو کلو ہے سارے کتاراں بنا کروانہ ہو گئے علماء فرموندین جی دا ککھ بھی کوئی نیشی او بھی یہ میں جناب کتار ویچ لگیا بھی ساٹھی بھی لکھ پڑ ہوئی ہے سارے چل دے چل دے جدو حیدر اکرار دے سامنے آئے علی مولا دے سامنے آئے حیدر اکرار دی نظر پہ ہی کتار بڑی لمبی ہے کوئی کہن مولا علی فرمہ کمیں آئے ہو کہن لگیا جی میرا پانچ تولے سونا ہے حالانکہ جناب او دا اک تولہ ہی سی ایک نے آکھیا میری کلو چاندی ہے حالانکہ او دی پاہیا ہی چاندی سی ایک کہن لگیا میری ہزار شرفی یہ اللہ کیوں دی سو شرفی سی جدو سارے بندی آکھیا جی میری ویئنی امانتیں میری ویئنی امانتیں میری ویئنی امانتیں مولا علی مسکر آپ ہے ایک کافر کہن لگیا جی ہسے کے ہوں فرمایا ہسا کیوں نہ کافر ہسا کیوں نہ کہنے لگے جناب سانوے کے مسکرائے کیوں علیہ اندن مسکراما کیوں نہ امانتا کاٹنے تیر راش بوتا پہ گئے ہے امانتا ہے نہیں ہے کوئی نہیں راش بوتا پہ گئے انہاں آگا جی فرماو انہوں نے پھر واپس کے میں دے ہوگے سائنہ فرمایا تو ساں امانتا میرے آقا نو دیتی ہیں میرے آقا مدینے تشریف لے گئے ہیں لسٹ میرے آقا کو لے میں غلام مصطفیٰ ماں واپس میں دینی ہیں تو سی تیر سارے آگئے ہیں امانتا تھوڑی ہیں ہون اینج کرنیا میں تو اڈیا سارے ہیں دیا مانتا چک کے ہرم دی دیوار دے قریب رکھتی تین تو سی کتار بنا کے تھو لنگو جی دی امانت ہوئے گی آپ پہ بول کے دشے گی میں انہی ہاں اور فلانے دیا میں انہی ہاں دے فلانے دیا میں انہی ہاں دے فلانے دیا دے جیلے بندے دا ککھ بھی نیسیوں نے کتار ہی توڑ دیتی سانیہ فرمائے تو کتار کے توڑی ہو سکا جی ایتے میری کوئی شہنیشی پرے دسو بھی امانتا کہ میں بولنیا حضرت علی فرماندن جیڑے پتھر تے نبی داتھ لگ جائے او پتھر بول دا ہے اے او امانتے جیتے نبی داتھ بھی لگیا ہے رابدے ولی داتھ بھی لگیا ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے تے چاہت مووی یا علی نے بھی خوش رکھے اور کوئی انداز درکہ شرکہ کر کے میں کامیرے پران کرا دے نہیں سی کیونکہ بقیدہ ریماند اندھا ہے میں مولوی مر جائے دی کبر رہی تھے بند جائے پوہ میں گرمینل دیکھتے مر جائے ساڑھی مووی بندنی چاہی دی بڑھا ہو پھر زندگی دا کہڑا پتا ہو ساکتا میری زندگی دی آخری تقریر ہو تو سی بھی رنجا راضی کرو میری اللہ اللہ وارث ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ پلا کرے سبحان اللہ ذرا اچھی آنکھو حجے ہوکا تھوڑا جائے باقی ہے میں کیونکہ سنی آلحمدللہ یا رسول اللہ کہن والا حضرت شدیق اکبر پاک دی الف تو لے کے مولا علی دی یہ تک سوالک میرے نبی دے سحابان ہار سحابی دے پیران دی جتی دی مٹی اگر لب جائے اوہ ساڑی آکھ دا سرم ہے میں صدیق اکبر پاک دی گل کیتی ہے فروق اعظم دی گتی ہے عثمان غنیدہ نالے ہے مولا مرتضا دی گل کیتی ہے میں آخر ویچ ایک تقریر مولا علی دی تو انہوں سنونا چاہنا مولا علی ایک بیان کیتا ہے ایک خطاب کیتا سنونا چاہنا شاید کسی دے گل زینچ بیج ہے ایک خطاب سنو کے حضرت مولا علی فرمان دن میں مسلمانوں تو اڑا چوتھا خلیفہ میں تو اڑا چوتھا خلیفہ ہو کے دماد مصطفیٰ ہو کے حسنیندہ بابا ہو کے میں اپنے منن والیانوں حکم پیہ دننا چار مقامات اتے چار چیزانوں کب ہو بیچ رکھو کنے مقام تھے چار مقام تھے چار چیزانوں بولو کبوچ رکھو لوجی شونی شونی گفتگوئے تی پھر ایک واری منت پیا کرنا وڈے چھوٹے ہیں دی پروئے نہیت غور نلگرہ توجہ نلسن لو شیانے بندے دی گلے دنا بندے دی گلے کیا باتے پوری کائنات دیا اکلا جمع کیتیاں جانتے مولا علی دے پیران دی جتی دی مٹی برابر نہیں ہو سکتے دنا بندے دا فرمان ہے اللہ کرے گل کسے دے سمجھ چاہ جائے کیونکہ حجرت دی گلے ایتھو مناسبے ہوئے کیا علی دا ایک فرمان پیش کیتا جائے چار مقام تے چار چیزانو کابوچ رکھو پہلا مقام مولا علی یا اندین کے جدو اللہ دی عبادت کر رہے ہوں میں اللہ دی عبادت پیا کر دا ہوں میں علی یا اندین میں علی ہو کے انہ کے اپنے دل نوں کابووچ رکھ مزرنسی نماز پڑھ رہے ہیں تے سادہ جڑتے آنے او کسے غیر پاسے نہیں ہونا چاہیے ویسے تے اسا نماز پڑھئیے تے پھولیاں گلنا یاد آجان دیا نہیں میں ملازم حسین اپنے ہوشنا لے لفظ جناب تک پچھانا چاہنا کوئی محفل وچ دنا بندہ میری گلدہ مل پائے میں نماز پڑھا میں نو دنیا بھی خیال آجانا میری نماز ہو جاندی ہے اللہ دا ولی نماز پڑھے تے دنیاوی خیال آوے ولی دی نہیں ہوں دی خاص گلے ہونا جڑا خاص کوئی بندہ بیٹھا زی ایک دو دیتے میں زیارت کیتی ہونا اپنا سار مبارک اللہ آکے میں نو دعا دے دیتی ہے تے جنہ نہیں سمجھی ہونا تو ذرا گلوچی سی بھئی میں نماز پڑھنا میں ایک دنیا دار آدمی ہیں میں نو پولیاں گلنا یاد آگی ہیں میری نماز ہو جائے گی لیکن اللہ دا ولی جدہ نماز پڑھ دا ہے حضرت مولا علی شہنشاہ ولایت اللہ دے ولین تمام ولی علی دی جتی دا صدقہ ولین حضرت مولا علی نو تیر لگ گیا جنگ بیچے تے مدینے والے مصطفیٰ نے مشورہ دتا سو آبانو کہ میرا ویر علی جدہ نماز پڑھے نا او دو تیر کھچی ہو لوگ نبی پاک فرمایا علی دا او دو تیر کھچنا جب میرا حیدر نماز پڑھے یا رسول اللہ وجہ فرمایا جب علی اللہ نو سجدہ کرے گا ایدہ پورا وجود اللہ دی خوف دی وجہ نال نرم ہو جائے گا تیر کھچ ہو گئے تے درد محسوس نہیں یعبے گا علیہ ماں فرمایا جدہ تیر کھچیا گیا تے جدہ سلام پھیر آنا دے مسلط خون مولا علی فرمایا خون کیسا ہے کسی عرض کیتی یا حضرت اللہ تیر کھچیا گیا علیانہ منو اللہ دی عزت دی قسم جیدے قبضہ قدرت ویچ میری جانے میں انو تیر کھچندہ علم ہی نہیں ہویا میں اپنے رابطی بارگاہ بے چازر سار ساڑھی تے اج کل نماز ہے وے ایسی تیر ساریاں چیزاں نماز ویچیں یا دھاندیاں لیکن ساڑھی نماز پھر بھی قبول ہے دنیاوی جنہیں خیال آجانا نماز قبول ہو جنہیں کیوں اللہ راضی اندہ ہے کہ میرے بندے دے ذین ویچ کنے خیال دنیاوی نے پر پھر بھی میرا بندہ ٹیم کٹ کے میرے حضور آزرے آپ بندہ نماز پڑھ دا ہوئے نا تکٹا بھی عوضوں ہی کھل ہوئے ہیں اگلی گالا مجھتو سے میں آتبان کیا نہ ہو سکتا ہے میری کلیری گالا ہوئے تو آڈی نہ ہوئے زنان نے بھی بچہ عوضوں ہی روان دی زیادہ بندے نماز نہیں تھی ہوئے ایڑا ٹلے پہ گئے میرے خیال ہے تو آڈا بھی ہیں جا آلے میں میرے کاردائی میں آلے سارے ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہے جیڑا نہیں منتا بھی ٹھیک ہے کیڑا بندہ جیڑا آپ چو کہا کہ نہیں ہے دوگرہ غلط ہے مانو بوتھاں بیکھا ہوا دا ٹھیک ہے کہ انجی ہندہ بچہ عوضوں ہوندی ہے عوضوں ہی بندے نماز خیال آندا بھی آتا بھی مکیا سیدھے دانے بھی پیانے سی تیر سارے سیاپین فیر بھی جدو اثر والی پڑھنا ہے تے مغرب والی پڑھنا ہے ارشتو آواز آندی یہ فرشتیوں ویکھو میرے بندے نو اے دی گردن ویچ میں کتنے دنیاوی جنجال پائے ہوئے ن اے ہار شاہ نو ترو کہ میرا سجدہ پھر بھی اداپیا کرتا ہے اللہ دی عبادت کرو تے اپنے دلتے بولو نماز دی گال ناوو تے سننی ہونجی انج ملوم ہوندہ وی صورت یاس ان پڑھو نماز دی تقریر ناو تو انو صرف اے سننو وی فکے چولاندہ فکا مارو تے نویدہ ملاد کرو جنت بجھ پاٹ جاؤ نماز بھی میرا پتر پڑھنی پہن دیئے تے نماز آلی تبلیغ بھی درہ مبتنل سنیا کرو چنگے لگ دن میں انو وہ بندے جڑے خود بھی نماز پڑھ دیں نماز دی تبلیغ بھی کر دیں اے تھکھ لو کہ آج کے رسول تے اسی سارے ہیں آہ پاہی اللہ دی تیزے سیرتے قرآن رکھ کے پچھو بھی جن نے تیرے پراؤنے آئین مسلح کے لئے بندے منگئے پتہ اللہ کی جائے گا میں فلا تے تنتر پڑھنے ہوں نا رات نوں میری بھی کوشتے میں آگلی بھی پڑھا اگلے دن ملتان تقریر سیتے ایک میرے کلو پہلے ساتھی پہ پڑھے ہو اگلے دن میں ٹائم پہلے دیو میری ڈیڑھ وجی اگلے فلایٹ کراتی دی اوہ سپیکر اوہ چھوٹی کار گی بھیجلی تے میں انہوں یہ کہن دا ہے تو سی بغیر بھیجلی تو پل لاؤ گے مگا جی میں تے پل لاؤ گا میں تقریر شروع کر دیتی بھیجلی آگے یوتھے ڈیڑھ ہو گیا پھر انہیں ناتھ بھی پڑھی میگا فلایٹ روگ گئی بھی ریزک کھانا آرام کر کے کیوں کھان دے ہو حلال کر کے کھاؤ سونا ریزک ساڑے جی اچھا تے ریزک کسے انہوں نہیں چنگا ریزک سونا بستر چنگا کھانا چنگا سرانا چنگا دودھ تے مندہ بولنا اے دوز مقدر اللہ کی دا اچھا لکھے گا پھر بھی بندہ نماز نہ پڑے تے دوب کے مر جانا دا مقام پر اے تھے اکیڑا کھجڑے آئے نونا نو بھی مسلح دی لوڑنی تے جینا سونے دا ملاد کرایا ہے آج نونا نو بھی کوئی لوڑنی دو میں کاراس کے رسول اینا سام کھا کھا آج کے رسول اینا سا نو آ کے آس کے رسول آج کے رسول جو تیانا لگنگی جینا نماز نہیں پڑے گا دوہ گالا کرکی Alexander اے ہم دوسرے آپ انہوں چنہوں جان دیو تو بہو میری لتریشن کر لو جو تیانا لگنگی ین پیلا گن لے وے کہ جدو اللہ دی عبادت کرتے دلو قابو بیچ رک باہ اللہ وان صاحب اگر روک جان دے تو چلے اے بھی کوئی گیل نہیں کوئی گیل ہندہ ہے نا انہوں نے اے بھی بتا نماز پڑھ نہیں نینا پیجا چوب کر کے نگل ہو ہوئی سبان اللہ در اوچی اکھوں ایک باری اے ٹھیک ہے بیانجڑا پیا کرنا سانو پولیاں گلہ نماز چی یاد آ دیا میں انہوں چنگی ترہاں یاد ہے آج تو پرانی گلے بوڑی جی پرانی میں نوہ نوہ دو مولوی بندہ پھردہ ساں تے او دو دی گلے ساڑھے ایک مرکزی مسجد سی ساڑھے شہر ویچے تے اوٹھے جماعت ہوئی اثر دی اثر دی جماعت پہلے مولوی رکاعت پول گیا تے مولوی جو دو رکاعت پول لیا بندے آنکھیں جی تین پڑی ہیں تین پڑی ہیں تین پڑی ہیں مولوی آنکھیں بھی کوئی گل نہیں بندہ پولوی جاندہ ہے میں دوبارہ پڑا دینا ایک بندہ بہت ہی آکے تین پڑی ہیں تین پڑی ہیں تین پڑی ہیں او مولوی نوہ دے ہوتی غصہ بہتہ لگیا او دکا مرے تینوں کی پتہ بھی تین پڑی ہیں او دکا مرے دکانہ چارنے میں ہر رکاعت ویچے ایک دا حساب کرنا اجے ایک دا باقی سی مطلب ہے اس واسطے کیونکہ کئی بندے حساب ہی ہوتے آکے کردنے بھی بھیلنا تیہ میں تے لہذا حساب کر لیے مولوی اپنے ہارے لگیا ہو بھے مولا علیہ اندہ اللہ دی عبادت کر دیل نو قابو بیچ رک تُو مالک دی بار گاہ بیچے پچھو علماء کلو جید علماء بیٹھے نے تے ضعیف العمر علماء بیٹھے نے جیدے بزرگ نیجینہ دے سامنے ایسی بچے ہیں حضرت امام زین العابدین سرکار دے متعلق دستین تے جدو وضو کردے سن نا تے چیرہ حضرت امام دا جیدانا زردو جندہ سی تے وال کھڑے ہو جندے سن تے دنیا دے کسے بڑے بندے دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے بندہ خوف کھاندہ ہے مائوس رب دی بار گاچ پیش ہونا ہے جیڑا حاکمہ دا حاکمہ ایتے بندے دی ملتان پیش ہوئے ساری رات نیند نہیں آن دی بندہ کئی باری کاردین ہواندہ ہے آہ میرا سناسی کارڈ کور رکھے اللہ اور یہ لنگ نہ جائے اوہ اللہ دے بندیاں تیری دنیاوی پیش ہوئے نیند نہیں آن دی تے رابطی بارگاہ میں جا کے دنیاوی خیال آن پر پھر بھی میں منت کرنا جس طرح دے بھی خیال آن پردہ رہے پردہ رہے ہر روز بھوہ کھرکائیں گا قدیتی و پچھی لوے گا اوہ بار بار آن والیاں منگو کی مانگنا ہے کنی اگل نہ ہو گئی ہیں ایک مولا علیہ اندھا چار چیزاتے کابو کرو پہلی گلے ہوئے اللہ دی عبادت کرو تے دلنوں بولو فرمالو ذرا جار دلنوں کابو ویچ رکھو پچھن والے پچھیا سرکار دوسری بات کیلئے آپ نے فرمایا پہلی گلے ہوئے جدو اللہ دی عبادت کرو اپنے دلنوں کابو ویچ رکھو علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں ارینی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں نہ پوچھ منزل تو ان کے باپ دادا کی بس علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں مولا علی فرماؤں دن پہلی گلے ہوئے اللہ دی عبادت کرتے دلنوں کابو ویچ رکھ یا علی دوسری گل کے لئے آپ نے فرمایا دوسرا میرا فرمانے ہوئے جدو کی شیدے کارتے اندر جاوے ہیں کوئی بندہ تین واکھے جناب میرے گھر تشریف لیا ہو شرفے میز بانی بخش مولا علی اندہ کشے دے کارتے اندر بین دا تینوں موقع مل جائے پھر اپنی اندر بین دوسری گل کے لئے جدو کی شیدے کارجا کے بھومے تین اپنی اندر بولو اچھا نماز پڑھنا نبی دی سنتیں پانی پین دی بھی سانیاں دی سنتیں بھی ترے وقتیں آج پیو سام آج پیو بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرو اے آرشاہ دی کوئی نہ کوئی سنت پاک سانیاں دی ہے نا کشے دے کارجانا ہوئے تو اتھے بین آکی میں اے سنتوی لب ہو اے بیداسنا ہے کہ سید فقیر تو میں سکھی یہ ساہی فرماندین جدو کشے دے کارجا کے بھومے جدر کاردہ دروازہ ہوئے ادھر پیٹھ کر کے بھے بولو یار میں قبرستان تا نہیں کھلوتا کوئی ہاں نا جیدہ جواب دے ہو بھئی کشے دے کارجا دو بین ہے تے دروازے یال پیٹھ کر کے بھوم سنتیں نبی دی کیا مطلب فرمایا دروازے یال پیٹھ کر کے بھے اگر بیٹی جانے پینانے کوئی شخص تیرے واسطے کھان پین دا آنا جانا ہے ادھر تیری نظر نہ بھوے میرے نبی دیئے قدیش خدا دی قسم دریانو میرے نبی نے کوزچ بند کی تاکی سے پوچھا یار ساللہ مردہ ایمان فرمایا اکھ بیچے عوردہ ایمان فرمایا زبان بیچے جیری عورت ایتھو چلیئے تے جیڑا بندہ رستیج ملیا جو چور چور بولی جاندیئے بولی جاندیئے بلوں گو یا ایمانو بھی لیئے تے جیڑا بندہ ہے میں سجے کھبے چوران دی طرح بیندہ ہوئی ایمانو بھی لیئے مردہ ایمان اکھ چھ عوردہ ایمان زبان بیچے نبی پاک اندر ایمان تیرا اکھ بیچے کشے دے کھر بیتے پیٹھ کر کے بی حیدر اندر جب کشے دے درواز دے دے جائیں اپنی اکھنوں قابو بیچے رکھ باقی یہ کوکہ میرا سونلا ہے زندگی دا میلا میں آپ قسم قرآن دی مکیا پھر نا قسمیں مینو پیدا کرنا لے دی میرے گواہ ہو جاؤ میں آپ اپنے آپنوں ان ختم پیا سمجھنا اوور ٹیم پیا لاننا ہو اہا ہمیں بندہ جی لگ گیا ٹیم لاندہ ہے باقی مک گئی ہے کہنی تے مک جانی چاہی دیئے تے قدی تے بندہ آکھے بھی میری مک گئی ہے مرن تو پہلے مک جاؤ لیکن میرا ایک ہوکہ سونلا ہو زندگی چینوں سینے دا طوید بنا لاؤ جے تو چاننا ہے کہ تیری عزت والے پاسے کوئی بندہ میلی یا کھنا بکھے او دا صرف ہی کوئی طریقہ ہے تو دوسرے دی عزت دی فاظت کرتے اپنے بوے کھلے چھڑ کے سونجا تیری عزت دا پیرا رب دے فرشتے دے انگیشو تے اگلی کالوی شون جہنے بندے نے پیتی ہے شراب ہشرویج کھل لے نہیں پڑی نماز ہشرویج کھل لے فرمان ہشرویج کھل لے نہیں کوئی کیتا دین دا کم ہشرویج کھل لے لیکن کشے بندے کشے دی عزت تک کیے غلط زنا کی تاسو غلط عزت تک کیے کشے دی عزت خراب کیتی ہے ملازم سینڈوگر بان کھڑی کر کے اوچا ہاتھ کھڑ کے پیان دا ہے او دو تک مرے گا نہیں جب تک اپنی عزت نو اکھانال گندیاں اندیاں وکھے گا نہیں کیونکہ اے نبی دا فرمانے دنیا دی گل جنہاں نے لوکاں دی عزت غلط طریقہ او دو تک مرے نا جب تک او دی عزت دا جنازہ نا نکلیا اے تے میرا پتر دنیاں ہوتے دینا پیاناں کم بولے نہیں نسلی تے خاندانی تے شریف کران دے بچے نسلی کران دے بچے جنہاں دے جسموے چنگے ماں باپ دکھو انے او نا دے مبیلہ وچ کسے دے تی پین دے نمبر نہیں ہونگے میں بہت بڑا پیغام پیا دینا اے اس پیغام نو سنکے چر چروں سے بندے کرنی ہیں جنہاں کمینہ ہوئے گا چنگہ بندہ دے ٹھیک آکھے گا اور اے نے اے مبیلہ اے نا پریشان کیتا ہے قسم قرآن دی اے نا پریشان کیتا ہے اگر کوئی غلط بندہ آگے کارچاند آسی شریف بندے روک دیتا تھا ہو ساڑے اللہ ہی ہوئے کوئی غلط عورت آن دیتی شریف بندے روک دیتا تھا ہو بھی بھی ساڑے اللہ ان شریف آدمی بس دعائی کر سکنے اچھوڑے آجے تیاں دیتی ہیں تیزت دی فاضد بھی آفی کارے مولا علی اندہ اللہ دی عبادت کرتے دلنو کابو بیچ رکھ کسے دے کاربین دا موقع بن جائے اپنی نگاہ نو کابو بیچ رکھ تیزت دیتی ہے تیزت دیتی ہے مولا علی فرما دیں اگر کوئی بندہ تیری دعوت کرے تیزت دیتی ہے واکھے آوہی شرف میز باننی باکش میری کالک کھانا کھا پھر میں تیرے سامنے کھانا رکھ دے ہوئے تیزت دیتی ہے اینے بھی کھانا لگیا ہوئے تیزت پکوڑے بھی پائے اور تیزت سیب بھی تیزت بندہ ہولک دنے سیب اپنے آلے پاسے ٹھولا کر دے تیزت پکوڑے روزوجی آلے پاسے کر کے آگے بھی پائی تو کھالا ہے میرا ذرا بیدہ ٹھیک نہیں اگر دو بندے کھانا کھا رہے ہو تیزت پانچ بوٹیاں تیزت بندہ چار بوٹیاں موچ پا کے آگے میں انہوں ٹاکٹر روکیا سی میں تے محمدی لنگر سمجھ کے کھالا ہے انہوں پھر بندہ آگے بھی پانڈا بھی کھالا ہے بلا خدا دی ہے جیزت تیرہ میدہ خراب سی برباد ہوئے بیچ کوئی شاہ اللہ علی چھڑی نہیں تو حق بندہ اگر تُو نال کھانا کھا رہے ہیں کوشش کر تُو ایک بوٹی کھا ترہ دوسرا کھا جائے پتا چلے محمدہ غلام بیٹھا ہے میں جدو بھی یہ موضوع بیان کرنا کئی واری یہ میں بیان کردہ رہینا جاندہ مردہ مر جاندہ وہ کھانا پوکھیا دی طرح نہیں کھاندہ وہ بڑے طریقے نال کھاندہ ہے تو میرے جی بندہ ٹوٹکے پائے جاندہ بھی یار پھر پتا ہے بلے لر مرگ اللہ بھینا لبے شادی دے مسے آئے ہیں آہ کیمرے ٹھیک بڑے نہیں وہ تو پائی زہر ساں بنا رہے ہیں مووی کئی بندے ہیں راج کے کھالا نا کٹا دے پھر آکھنا بھی ریسے چنگی نہیں اوہ چلو بندہ کامرے جو بھووی بخوا دینا بھی مرے آئی تھی پورا کٹا راپ کر گیا آئی تیری سید چنگی نہیں اگر تسی نراض نہ ہوئے تقریب ڈوکر ودا رہے ہیں گالا اٹھے میں نے تھوڑی جی آگئی یہ تھی میں دسا حضرت بابا فرید دی پہن بابا صاحب دی خدمت چاہی تھی عمر ویچ وڈی شیتے کہن لگی فرید اللہ عطا تیرے ہوتے کرمے تھی میرے ہوتے غربتے تھی میں تیرے دروازے تھی سواستے آئی ہیں اے آ میرا بچے علی آمد اے نو تھی داخل کرلا مدرسے جنالے تیرے کل پڑے گا تھی نالے لنگر شریف کافی یہ تھی لنگر کھاندہ روے گا تھی میں تیری پہنہ سوچھو کرے جاندے یار کافی دیر ہوگی تنگ کر رہے ہوں مربانی کرو میں اس طرح برداشت نہیں کرنا مربانی کرو یہ تو بیز بار آپ جاگ پھی گیا زندگی قدر کسے بعد صبح فون کر کے نہیں آکھے دوگر صاحب چنگا پڑے آر بندے یہ آکھے ہیں نو گھنٹے نہیں لائے وہ تینے دن فون بند کرنا پہندا ہے محفظ تو بعد بھی چلونا دو گوسہ ٹھنڈا ہوئے پھر کھول لانگے وامدینِ علیہ تیری عظمت و صدقِ جامعہ کیا بات خدا دی قسم کیسا مذہت کیسا نشہ ہے ایس گالتے گالتے نشہ تو وڈا کوئی نشہ نہیں جینوں بندے نو گالتا نشہ نا اے تو وڈا کوئی نشہ نہیں گالتے نشہ بندے جنگلہاں پہ چلے گئے بندے آنے کن پڑھوالا ہے گال پیچھے اے شراب تیہا جنہے تون نشہ کردہ پھردہ ہے تے لانتے آئے دنیا گالتا نشہ ساب تو وڈا نشہ ہے گال سون علیہ مصابر نو لائے کے آئی تے باب فرید نے فرما پتر آ لنگر ہے تے آ مدر سے ویچ پڑھ لائے تے آ لنگر خانے دی چاہ بھی یہ تو ورطاہی لنگر ہے پہ پانچاسی نا پہننے جو آکھا بھی یہ کھائے گا او کو چھی مینیاں تو با جدو پہن آئی تے ویکھے آلی ہاں مصابر سوک سوک ہیں جو لکڑی بڑے پہن سی وڈی وڈی پہن ماما دی جگہ تی ہوں دی یہ پر وڈی پہننو تے ماں ہو بندہ سمجھے گا جیڑا ماں نو ماں سمجھے تے جیڑا ماں نو سیدھے مونا نو بولے او دی واسدھے پہن کی یہ بھئی بڈے پہن نو تے پیوہ ہو سمجھے گا جیڑا پیوہ نو پیوہ ہو سمجھے تے جیڑا اب بینوں غلط بیان نہیں کرے اب بین دی غستاخی کرے او دی واسدھے پہن کے لی شائع بھی جنہیں ماں مار دیتی ہو ماں سیدھا ہترام کی کرے گا بہن سی وڈی جوش آ گیا فرما دیئے فرید میں پتر اس واسدے دیتا سی کہ کھانا کھائے گا اس واسدے نہیں دیتا سیدھا خون پی جا بیکھے آئی جسم بابا صاحب نے بلایا فرمایا علی جامل میں تے تیری ڈیوٹی لائی سی کہ لنگر تقسیم کارے ہاتھ بان کے اندر ماما تُسی تقسیم دی ڈیوٹی لائی سی کھان دی تیری سے لائی ایتھے میں کوکا دے ہیں ہاتھ بان کے دیاں تاکہ کو غصہ نہ کرے برادری ویچے شریک کے ویچے خوشی غمی تے بعض دفعہ بندے شریک نوان دین لہوی تُو دیکھ ورطا تُسی آنا بنایں پھر کئی بندے ہاں دی یاد تُن دیو دیکھتے بہا کہ دوخ مار دین شورہ ڈولی رکھنا تے بوٹیاں میں ٹپائی رکھنی آگے پچھے دیوار تو پارائی درائی درائی بھی باد انتظامی ہوئے تے شریک نی توہین ہوئے میں تیرے سامنے آتھ پیہ بننا اگر تُو ورطان ہوتے بہ گئے ہیں ایدہ تیرے کلو حساب ہوئے گا حق بندہ جتنی دیر تُو ورطا رہے ہیں تُو ووٹی اپنے موو اچ نہیں پاسکتا اگر ضائع کریں گا تے تیرے لتر بجڑ گے تُو دیل دی اندر دعا مانگے ربا اینے میں انہوں لنگر ہوتے بٹھایا ہے اللہ کہنے لنگر پورا ہوئے ایدی ویزت باقی روئے میرا پردہ بھی باقی روئے کنیاں گلنا ہو گئی ہیں پہلا نمبر اللہ دی عبادت کرتے دلنو کشے دے کاربیتے اکھنو تے لنگر کھا تے پھر ہاتھنو کا پوچھ راک ایک کر بندے دا کھانا حضور دے ترے غلام چار غلام کھا سکدن بسم اللہ شریف پڑھ لیے تے پوکھ رہن دی نہیں بسم اللہ شریف پڑھ جائے کھانے ہوتے تے پوکھ ہی نہیں رہن دی بسم اللہ پڑھ کے جڑا کھانا کھاؤ گے او دے نل برکت اندی پوکھ باقی نہیں رہن دی میں ادھر گیا ستر تر طباق پوالا پدھنے کڑھ آرف والے دنال او تھے میں گیا آتے ہو تھے میں انہوں ایک بابے آکے آسا کہ ڈوگر صاحب بسم اللہ شریف پڑھ لیے تے پوکھڑی رہن دی گالے تو ٹھیک ہے ڈاڑھ ہم دیئے میں کہا جی دلیل ہے انہیں کہا جی اسی ہوکا پینیاں بابے شامنو چھیوے جی شروع ہونے ہیں ساری ساری رات پینیاں سارا سارا دینا تے راج دے نہیں بسم اللہ انہیں پڑھی جان دی اے میں انہوں بابیاں کو لو بھی مسئلہ لبی آئے گال سہی ہے بسم اللہ شریف پڑھ برکتان پڑھ گیا کھانا جدو کھاؤ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ اور اگلی گال میں انہوں درہ اوچھی آوازنل پڑھ لو تاکہ ساڑھے جڑھے نکے نکے چھوٹے چھوٹے بچے اوہی آدھی بن جان کے جدو اسی کھانا کھانا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا ہے اللہ دے نا تو کھانا ہے اللہ دا ذکر کر کے کھانا ہے ایک انہیں باتاں ہوگی یہاں ترہ تے چوتھی باتے ہوئے مولا علی شہنشاہ ولایت فرماندین کہ اگر تینوں خدا دی پر ہوئے جگل کرنی پوئے چار بندیاں جگل کرنی پوئے پھر تو اپنی زبان تے ہوئی کھانا رکھ تاکہ تیری گل عمر رشیدہ بندیاں بھی سننی ہے تیری گل بچیاں بھی سننی ہے تیری گل تناہ بندی بھی سننی ہے تیری گل علماء بھی سننی ہے تیری گل دا تول ہوئے گا پھر اگر بولن دا تینوں موقع مل جائے پھر اپنی زبان تے ہوئی کھانا رکھ میں اے تبلیغ کرانگا تے اپیل کرانگا نماز دی اے ساڑے اندر غفلت اور سستی پائی جاندی یہ نماز دی پبندی کرو خود نماز پڑو نماز دی تبلیغ کرو خود نماز پڑو کوشش کرو کہ اگر تیر ساری حضور دی امت نمازی بن جائے بہت اچھا انسان ہے جڑا خود نماز پڑھ دا اور نماز دی تبلیغ کر دا ہے اللہ حضور دے وسیلہ جلیلہ نال ساڑے دوستان دی محنت محبت نو قبول فرمائے پائی محمد رفیق صاحب وسیلہ بنے نے ساڑے علاقے دے ساڑے ساتھی ماشاءاللہ انہ دے افیسر بھی تشریف فرمانے میں مقامی انتظامیاں تو لے کے ایس ایچو صاحب تو لے کے ڈی پیو ڈی شیو تک سب دا شکریہ دا کرنا انہ سانو منظوری دیتی اور ماشاءاللہ محفل پاک دی حفاظت بھی کر رہے ہیں اللہ ساری فوج دی حفاظت فرمائے پولیس دی حفاظت فرمائے تمام او سرکار دے غلام جڑے نہیت دیانت دارین الڈیشت گردی دے خلاف کم کر رہے ہیں ساری دعوانہ دنال نے اللہ دی ذات پاک اور ترقی آتا فرمائے ملک پاکستان ویج بہت زیادہ آمن ہو چکے ہیں جڑے باقی یہ اللہ ترقی دے وے رحیل شریف نوں تاکہ عمل قیم و دیم ہو سکے اللہ تو دے سب دوستان دی آمد اپنی بارگاج قبول فرمائے اس وعد نالے کے دوسرے تو اجازت لینے ہیں کہ کل صبح دی نماز انشاءاللہ باجمات پڑھنی ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا السلام علیکم ورحمت مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جن کے دگڑوں مصطفیٰ جان رحمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا اللہ مصطفیٰ علیہ سیدنا مولانا اللہ مبارک و صلیم ذبناتنا بھی دنیا حسنتاو بالاکرت صدتاو وقنا عذاب الناد یا اللہ اس پاک میں فرمو یا اللہ اس پاک میں فرمو اپنی پاک مردہ اس محفر ملاد صلیم کے یا اللہ جتنے حضرات موجود ہیں جو جس کی مشکلات نے یود پاک ملاد صلیم کے سب یہ مشکل آسان فرمو جو بیوار نہیں انہوں سے تقابل آتا فرمو خصوصی طورتے اس محفر دا احترام کرنے والے بھائی علیہ دفتہ صاحب نبی جہارے تکلیف ہیں یا اللہ سونے نبی دے اس پاک ملاد صلیم کا جنہ کے حدے بھی جو تکلیف دور فرمو یا اللہ کتنے بھی موجود نے جو جس مسائل وعلام در دیلے ہوئے ہیں سونے نبی دی پاک ملاد صلیم کے سب یہ مشکل آسان فرمو یا اللہ جو مقروض نے انہوں کرزت انہ جاتہ آتا فرمو جو بیوار بھی انہوں سے تقابل آتا فرمو جو پریشان نہیں انہوں نے پریشانی دور فرمو یا اللہ سالسانیہ نباہ حدایت نصیح فرمو یا اللہ کتنے دوستانے روحانہ بلادری سنپاک بلادری سیاز بلادری جتنے نے مل کے اس پاک محفل نو سجایا اس پاک محفل دے صدقے یا اللہ انہ دے گھران دے برکتہ رحمتہ نادل فرمو انہ دے گھران اپنی رحمتہ نادل سجا انہ دے دلانو دکانہ مکانہ ایمانانو وائینو یا اللہ سب چیزہ دے چاکری رحمتہ برکتہ مضور فرما خصوصی طور سے یا اللہ جتنے دوست موجود نے یا اللہ جو دل جو ندر جائد وقع ساتھ سوئے نبی پاک ولاد سب کے انہ دیاں جو دل دیاں خواہشہ نے یا اللہ پوریا فرما فرما اور ہر قسم تقالیف کو رضور فرما خصوصی طور سے جس طرح مختلف ڈوگر صاحب نے فرمایا ہے یا اللہ سنو سارے پاک میں خود سجد پانچ بلے با جماعت نماز ادا کرندی توفیق اطاف رسول اللہ تعالی محمد وعلا وصحاب جمعین برحمت یا رحمی لا الہ محمد رسول رسول رسول